السلام علیکم ناظرین الویدہ دوہزار بیس کیٹو ٹیلی ویژن کی اس خصوصی نشریات کے ساتھ میں ہوں رضا عباس اور بات کریں گے دوہزار بیس کے حوالے سے کیونکہ دوہزار بیس کا سورج آج غروب ہو چکا ہے اس سال کیا کھویا کیا پایا اور آنے والا سال کیسا ہوگا کیا امید لگائی جا سکتی ہے ان تمام کے اوپر بات کریں گے خاص کر پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے پوری دنیا کے حوالے سے بات کریں گے مگر ان تمام امور پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میں اکیلا بلکل نہیں ہوں گا میرے ساتھ موجود ہیں عمر سیال بھی عمر خوش آمدید کہیں گے آپ کو بہت شکریہ رضا عباس صاحب کا بہت شکریہ اور پاکستان کے جو ہمارا یہ پیارا صاحب ٹرانسمیشن شروع ہوئی ہے یقینا اس ٹرانسمیشن میں ہم دوہزار بیس کے حوالے سے دنیا بھر میں کیا کچھ ہوا اس کے اوپر بھی بات کریں گے پاکستان کے دیگر ممالک کے ساتھ ثقافتی معیشت کے طور پر کیا کیا مسائل اور تعلقات رہے ان کے اوپر بھی بات کریں گے بلکل عمر جسے آپ نے کہا کہ تمام عمور پر بات کریں گے مگر سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ اور بھی بڑی موزہ شخصیات موجود ہیں کیسر خان تینولی کیسر آپ کو خوش آمدید کہیں گے سٹوڈیو میں اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے انیف رحمان آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے اس کیٹیو ٹیلی ویژن کی خصوصی ٹرانسمیشن میں بہت شکریہ آپ رہنگا بہت شکریہ تھیں کیسے عمر جی بلکل جی کیسر اگر ہم بات کریں اپنے تمام تر امور کے حوالے سے اور تمام تر جو ہمارے ہم دیکھیں پاکستان میں اور دنیا بھر میں کرونا پینڈیمک کی وجہ سے ایک بہت سارے مسائل رہے ہیں نظہ ہم ان مسائل کی اوپر بھی بات کریں گے بلکل بڑا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ صرف یہ دو شخصیات موجود نہیں ہوں گی ہمارے ساتھ دیگر بلکل جس طرح کہ بتاتے چلیں کہ اگر ہم پشاور کی بات کریں تو پشاور سے ہمیں جو ہے وہ جوائن کریں گے زکیو رحمان اور ان کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار موجود رہیں گے شوکت پراچہ اس خصوصی ٹرسمیشن میں اور ان کے ساتھ عارف نظامی بھی اس کیٹو ٹیلی ویجن کی الویدہ دو ہزار بیس کے اس خصوصی نشیات میں ہمارے ساتھ موجود رہیں گے تمام حاضرین کا بہت شکریہ جی گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے کیسر تنولی صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے کیسر آپ کا کرنٹ افیر کے تمام تر جتنے بھی مطلب عوامل رہے ہیں چاہے وہ پاکستان کے اندرونی حالات ہوں یا دنیا بھر کے جو بین الاقوامی سطح کی امور ہوں ان کے اوپر آپ کی کافی گہری نظر رہی ہے بتائیے گا دو ہزار بیس جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر اگر ہم دیکھیں معیشت کے اطبار سے امن و امان کے اطبار سے کیسا رہا اور آپ نے بالخصوص پبلک فورم ہزارہ کا پروگرام بھی کیا ہے اور اسپیسیفکلی اس ریجن کے بارے میں بھی بتائیے گا عمر سیالوی بہت شکریہ آپ کا اور اپنے اطوام تر دیکھنے والوں کو ہمارے ناظرین کو کیٹیو کو جو ویورز ہیں پاکستان کے اندر پاکستان سے باہر سال دوہزار بیس کیونکہ اب اپنے اختامی مرائل کی جانب ہے اور دوہزار اکیس کو ہم نے ویلکم کرنا ہے اچھے طریقے سے ہم نے دوہزار بیس کی جو بری یادیں ان کو بلا کے آگے بڑھنا ہے دوہزار بیس کے اندر ہم بات کریں پاکستان کی پاکستان دنیا کے ساتھ جڑا رہا دنیا کے ساتھ جڑے رہنے سے مراد یہ ہے کہ کرونا وائرس جو ہے اس نے جس طرح سے پوری دنیا کے اندر دنیا کی معیشت کو تباہ کیا دنیا کے معاملات کو ڈسٹرپ کیا جو آج تک اس کے اثرات موجود ہیں اور ابھی پتہ نہیں کب تک چلے گا اس کا پتہ نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر بری چیزیں تھیں جہاں پر یہ کرونا وائرس تھا وہاں پر کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں کچھ پوزیٹیف پیلو بھی ہیں ہم نے سال دوہزار بیس کے اندر کچھ ایسی شخصیات کو بھی دیکھا جنہوں نے ملک کے لیے دنیا کے بڑا کام کیا اگر میں ان میں ذکر کرتا جاؤں ہمارے جو شعبہ صحت کے لوگ ہیں انہوں نے اس پینڈیمنگ کے اندر بڑا آؤٹ آف تووے جا کے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر دیئے بہت زبردست طریقے سے پاکستان کے اندر بھی دنیا کے اندر بھی کام کیا اور پاکستان کے ڈاکٹرز پاکستان کے بڑے نام دنیا کے اندر جو امریکہ برطانیہ یورپ کے اندر کام کر رہے تھے وہاں پر بھی ان کی خدمات کو سرہا گیا تو یہ پاکستان کی بھی اچیومنٹ ہے اور خاص طور پر اگر ہم بات کریں شعبے سے لوگوں کی بھی اچیومنٹ ہے کہ اتنے سخت حالات کے اندر انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ساری چیزوں کو میننج کی اور اب بھی بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ بات کریں اپنی معاشی اعتبار سے پاکستان کی تو دہری بات ہے دنیا کے ساتھ حالات تھے اتنے اچھے نہیں رہے اور اگر ہم لوگ سکیوٹی بھی بات کریں سکیوٹی بھی دوہزار بیس کے اندر اگر ہم لوگ دوہزار اٹھارہ دوہزار سترہ دوہزار سولہ کو دیکھیں اس سے حالات چینج ہوئے دشتگردی کے واقعات بھی ہوئے اس کے علاوہ اگر ہم ہیلک کی بات کریں تو ہیلک کا اتنا بڑا کریسس رہا ہے اور ابھی بھی جو موجود ہے تو چیزیں اچھی ہمیں دیکھنے کو کم ملتی ہیں بولی چیزیں بہت زیادہ ہیں لیکن اس امید کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ سال دوہزار اکیس جو ہے وہ عالم انسانیت کے لیے اچھا ثابت ہو چیزیں اچھی ہوں بہتر ہوں اور ہم لوگ آگے بڑھیں بلکل آگے بڑھنا بڑا ضروری ہے حنیف میں آپ سے بھونا چاہوں گا آپ چونکہ گرتے رہے آپ کی نظر بھی رہی کافی اس حوالے سے ملک کیے جو سیاسی امور ہیں سلامتی امور ہیں معاشی لحاظ سے بھی آپ سٹیٹ ٹاک بھی گرتے رہے اس کے علاوہ دیگر ریپورٹنگ میں بھی جو ہے وہ آپ ہمیں آگے نظر آئے کیسا رہا سال دوہزار بیس سابقہ ادوار جو سابقہ جو سال گزرے ہیں اگر ہم اس سے موازنہ کریں موجودہ سال میں کیا تلخ یادیں زیادہ رہی اچھی رہی کیسا دیکھتے ہیں آپ اس سال کو اس میں تو کوئی دورائے نہیں کہ دوہزار بیس کا سال جو ہے وہ تلخ یادوں سے بھرا سال رہے اور بہت تلخ سال کے طور پر یاد کیا رکھا جائے گا اس کی وجوہات ہیں ایک تو یہ تو کرونا وابا کی جو بات ہوتی ہے وہ تو پورے دنیا ہی میں وہ چیز موجود تھی لیکن کچھ چیز ایسی ہیں جو کہ پاکستان کے ساتھ ایک خاص طور پر منسلک رہی پاکستان کے اندر جو جس طریقے سے سیاسی اور معاشری صورتحال کا سامنا پاکستانی عوام کو کرنا پڑا وہ یقیناً بہت تلخ ہے پاکستان کی تاریخ میں جس طریقے سے پاکستان کے اندر ایک سیاسی طور پر ادم برداشت کے روئیوں کو پروان چڑھایا گیا اور ایسا رجحان ہمیں دیکھنے کو ملا جہاں پر سیاسی قیادت سیاسی کارکن ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہو چاہے وہ پارلیمنٹ کے بہار ہو چاہے وہ میڈیا پر بیٹھ کر بات کرنے لگے ان کے لبولہج ان کے تلخ جملوں کے تبادلوں سے ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے اندر دو ہزار بیس میں سیاست جو ہے وہ تلخ سے تر ہوتی چلی گئی جس کا اثر جو ہے وہ عام آدمی پر بھی ہمیں نظر آیا اور جس کی وجہ سے پاکستان میں تفریق جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ نظر آئی سیاسی طور پر پھر اگر ہم معاشی طور پر بات کریں تو معاشی طور پر کرونا وبا کی وجہ سے پوری دنیا کی محیشت کو نقصان پہنچا اس میں کوئی دور آئے نہیں لیکن بدقسمتی سے کرونا وبا سے پہلے بھی پاکستان میں معاشی صورتحال جو ہے بہت زیادہ سنجیدہ ہو چکی تھی اور ایسی صورتحال تھی جہاں پر ایسے اقدامات اٹھانے کی ضرورت تھی تاکہ معیشت کو سہارا مل سکیے لیکن بدقسمتی سے ہم نے ہمیں وہ بھی دیکھنے کو نہیں ملا کیونکہ ترجیحات کا فرق ہم میں نظر آئے ترجیحات جو تھی وہ کچھ اور تھی اسی طرح پاکستان کے اندر پھر اگر ہم پاکستان کا جو جوغرافیا اور پاکستان کے جو برونقامی تعلقات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کشمیر کا ایشو بنیادی ایشو پاکستان کا رہا پاکستان جب سے وجود میں آیا ہے کشمیر جو ہے وہ ہمارے لیے بنیادی بلکہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ بھی پاکستان کی طرف سے بڑی اچھے طریقے سے اس کو جو ہے اس کی نمائنگی کی گئی ہے دیگر جو ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور سینٹر سے ہمارے سینئر انکر جو زکی اور ریمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی گفتگو کریں گے زکی بتائیے گا کہ آپ نے خیبر پختونخواہ کے مختلف کیونکہ احوالے کے پی کرتے رہے ہیں اور پبلک فورم کے پی کرتے رہے ہیں تو بتائیے گا کیا کیا امور جو ہیں دوہزار بیس میں خیبر پختونخواہ حکومت میں انتظامی طور پر آپ نے دیکھے جو بڑے سطح پر جن کو ریز کیا گیا جو اٹھائے گئے مسائل کون سے تھے جو امام کو بھی اور حکومت کو بھی درپیش رہے جی پبلک فورم جو 2020 کا تھا وہ کافی انٹرسٹنگ بھی رہا لیکن اس میں ڈسکشن کے حوالے سے جو ایریاز ہم نے کور کی ہیں سب سے زیادہ تو جیسے آپ کو پتہ پینڈیمک کی وجہ سے کرونا وائرس کی وجہ سے اور لوگوں کو اویرنس دینا پھر احتیاط کے بارے میں بتانا ایس او پیز کے بارے میں بتانا یہ بہت امپورٹنٹ تھا اور ساتھ ساتھ میں لوگوں کو احتیاط اور ڈرنا نہیں یہ بھی بتانا لیکن ایس او پیز کے حوالے سے بتانے کے بارے میں بہت بڑا کردار ادا کیا پبلک فورم کے پی نے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پبلک فورم کے پی جو ہے وہ واحد پلیٹ فارم ہے اردو دیکھنے والوں کے لیے جو جتنے بھی ہمارے مین سٹریم چینلز ہیں وہ کبھی بھی انہوں نے ان علاقوں کو سپسیفکلی کے پی کو اتنی توجہ نہیں دی اور جیسے ہی ہمارے کوئی ایسی کوئی واقعہ ہوتا تھا یا کوئی ایسی کوئی ڈیویلپمنٹ ہوتی تھی تو اس پر ہم ڈسکیشن کرتے آپ نے دیکھا کہ تقریباً آدھ سال تو اس میں میرے ساتھ اکیل یو سفزی صاحب رہے جس میں ہم نے بہت پاورفل ڈسکیشنز کی ہر ایک بات پہ اس کے بعد جب یہ پینڈیمک آیا تو ہماری رسپانسیبیلٹی بہت زیادہ بڑھ گئی اور اس میں ہم نے اکیلے پاکستان نہیں بلکہ امریکہ اور انگلینڈ سے بھی ڈاکٹرز سے لائیو ہم نے باتچیت کی اور لوگوں کا اویرنس دینے کے حوالے سے ہماری کوشش تھی کہ لوگ سمجھیں کہ یہ کتنا خطرناک ہے یہ پینڈیمک صرف کرونا وائرس نہیں بلکہ اگر آپ دیکھیں تو کے پی کے اور جو معاملات تھے جیسے پولیو کے حوالے سے اویرنس ہی وہ بھی ہم نے دی پولیٹیکل اویرنس بہت زیادہ ہم نے دی جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی تھی اس پہ ضرور ویکلی ہم بات کرتے تھے اس کے علاوہ بی آٹی کے حوالے سے ہم نے بہت کچھ تین چار بڑے سخت پروگرامز کیے جس کا نوٹس لیا گیا کورمنٹ میں اور ہیلتھ کے حوالے سے بہت کام کیا ہم نے کیونکہ جب پینڈیمک آیا تو اس کے بعد لوگوں کو ہاسپٹلز میں فسیلیٹیز کے حوالے سے جو ہے آپ نے بتایا اپنے پروگرامز کے ذریعے بھی آگاہ کرتے رہے سال دوہزار بیس میں اور یہ تمام کا یقین ہے اس کے ساتھ ساتھ کرونا ہو پولی ہو یا دیگر سیاسی امور ان کے پر بات کی ہمارے ساتھ اس خصوصی نشریات میں ہے شوکت پراچہ سینئے تجزیہ کار ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بھی جانیں گے شوکت پراچہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں کہ اس خصوصی نشریات میں یہ بتائیے گا کہ سال دوہزار بیس میں ملک پاکستان کی سیاسی معاشی اور سلامتی امور کے حوالے سے کیسا رہا کیا تجزیہ کریں گے دیکھئے ہر لحاظ سے یہ سال پاکستان کے لیے چیلنجنگ جیئر رہا معیشت ہو تو سیکیریٹی ہو فورن ریلیشنز ہو جو بھی ہو یہ سال چیلنجز سے بھرپور تھا گو کہ دوہزار بیس جب شروع ہونے والا تھا تو وزیر آدم عمران خان نے کہا تھا کہ یہ سال عوام کے لیے خوشحالی کا سال ہوگا خوشخبریوں کا سال ہوگا لیکن دیو ٹو مینی فیکٹرز یہ الٹا ثابت ہوا حکومت تو کہتی ہے کہ کرونا کی وجہ سے ہماری ٹیکس کلیکشن پوری نہ رہی لیکن کرونا سے پہلے جو ٹو کارٹر سے ان میں بھی ٹیکس ٹارگٹ پورے نہیں ہوئے تھے اور اس لیے حکومت کا جو ٹیکس یا ریونی کلیکشن کا ٹارگٹ تھا نہ صرف ریوائز ہوا بلکہ ریوائز ہونے کے باوجود بھی وہ بھی ریوائز ٹارگٹ بھی پورا نہ ہو سکا تو لہذا معیشت کا ایکانومی کا میدان بہت ہی مشکل رہا بہت زیادہ مشکل رہا اور اب چونکہ نیا سال شروع ہو رہا ہے تو جو پروڈکٹیوٹی پروڈکشن کی صورتحال ہے ملک کی ایکانومی کی صورتحال ہے حکومت جو مردی دعوے کرے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی معیشت میں کوئی ایس سچ کوئی اتنا بڑا بریک تھو ہو جائے گا اگر کرونا ہے تو اپنی جگہ پہ موجود ہے کرونا دنیا بند ہے ابھی تک ابھی ایڈوائزریز آ رہی ہیں اور سیکنڈ ویو کی وجہ سے لاکڈاؤن ہو رہے ہیں سلامتی کے امور کے حوالے سے بہت ہی چیلنج رہا بھارت کی طرف سے پاکستان کو مسلسل خطرات کا سامنا ہے خود پاکستان کی قیادت بار بار کہتی ہے کہ کہیں وہ سرجیکل سٹرائک کا ڈراما نہ کر دیں کئی پاکستان کے خلاف جہاریت کا ارتقاب نہ کر دیں چائنا سے یا دیگر اندرونی پریشرز کی وجہ سے وہ پاکستان کے ساتھ کوئی لیمیٹڈ وار کا کوئی کانسیپٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہ شروع کر دیں اسی طرح سے بھارت کے اندر جو فارمرز کا پروٹیسٹ ہے دیلی بند ہوا ہوا ہے اس کی وجہ سے کئی اور مسئیبت نہ پڑ جائے تو سلامتی کا معاملہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے اور یہ برقرار ہے دوسری طرف جو خطے میں پاکستان کا کردار ہے حوصلہ افضاء بات ہے کہ پاکستان ایک کردار ادا کر رہے افغانستان کے اندر امن کے لیے افغانستان کے ایک فائنل سیٹلمنٹ کے لیے اور اس کے لیے دوہا پروسس کو پاکستان نے سپورٹ کیا ہے ہم سب نے دیکھا کہ افغان طالبان کا ایک ڈیلیگیشن پاکستان آیا وہ پہلے بھی آیا تھا اب بھی آئے ڈاکٹر اشرف گنی نے دعوت دی ودری آدم پاکستان عمران خان کو وہ قابل گئے ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ پاکستان آئے تو کم از کم ایک ایسا ایسپیکٹ ہے کہ پاکستان خطے میں پوزیٹیو کردار پاکستان کا تسلیم کیا جائے گا بہت شکریہ شوکت پراج صاحب ہمارے ساتھ رہے گا آپ سے مزید بھی گفتگو کریں گے اور جس طرح سے آپ کو بتایا کہ ہمارے ساتھ عارف نظامی صاحب بھی موجود ہیں جو سینئر ترجیہ کار ہیں ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ کیا عوامل رہے ہیں دوہزار بیس کے دوران عارف نظامی صاحب بہت شکریہ قیمتی وقت کے لیے بتائیے گا دوہزار بیس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں چاہے وہ معاشی طور پر ہو سلامتی طور پر ہو خارجہ امور ہو یا داخلی امور ہو یہ سال جو ہے یہ پاکستان کے لیے تو برا رہی ہے دنیا بھار کے لیے برا رہی ہے یہ کروڑا وارس کا سال ہے اور اس میں اتنی زندگیہ تلف ہوئی ہے اور کتنے لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور اس کے باوجود کے سال کی آخری خبر کے کروڑا کے حوالے سے یہ تھی کہ وہ ویکسین جو ہے اس کی دسٹیبویشن شروع ہو گئی ہے اور وہ کچھ ابھی تک کروڑ لوگوں کو لگ چکا ہوئے لیکن جو طبعی اس نے مچائی ہے اکسادی طور پر اور انسانی طور پر اس کی مثال لیں ملتی پاکستان کے لیے اس سال اس جہاد سے بھی بڑا قابل ذکر ہے کہ اس سال میں جو لوگوں کی حالت جو ہے وہ کبیتر نہیں ہوئی اکسادی طور پر مہنگائی اور سال کے آخر میں سمجھ لے کے اگلے سال کے لیے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کے ناوہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ تو یہ نہیں حکومت یہ کہتی آ رہی ہے کہ سب اچھا ہے سب اچھا ہے سب اچھا ہے لیکن عملی طور پر کر دیکھا جائے تو گورننس ور اکانومی کے حالات جو ہیں وہ دگر میں ہوئے ہیں اس سال کے دوران ایک اور چیز جو آپوزیشن اور حکومت کے درمیان بڑھتی ہوئی محادر آئی ہے جو اب اپنے اروج کو پہنچی اور ابھی بھی بڑھ رہی ہے استفعوں کا معاملہ ہے جو ابھی تحریف ہو پا رہا اور کئی معاملات ہیں اور یہ ایک ایسا ملک کے نام جہاں کے جہوریت کے لئے جو کنسنسس ہے اس کا یقصر فقدان ہے وہ پرائیم مینسل صاحب سے تھی یہ چورہ ہیں ان سے بات نہیں کروں گا اور یہ کہ یہ اینرو مانگ رہے ہیں آپوزیشن کہتی ہے کہ یہ ان کی چھوٹی کر رہے ہیں وہ مختلف ڈیڈ لائنز بھی دے رہے ہیں لیکن اس میں ابھی تک ناکام رہے ہیں بہت شکریہ عارف نظامی ہمیں تمام تر حالات ہاں بتا رہے تھے اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے انیف میں آگے بڑھتا ہوں اور آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا آپ نے سنا شوکرد پراجہ صاحب نے جو کہا عارف نظامی صاحب نے کہا اس روان سال کے حوالے سے ملک پاکستان کے ان تمام امور کے حوالے سے سیاسی معاشی اور سلامتی امور کے حوالے سے آخر میں آپ کیا تجزیہ پیش کرنا چاہیں گے اور میں یہ چاہتا ہوں میری گزارش بھی ہے ان حالات کے اوپر ایک شیر بھی آپ کا میں ضرور سنا چاہوں گا اچھا ایک دیکھئے ایک تو کرنا کیا چاہیے کرنا یہ چاہیے کہ گزشتہ سال جو جو ہمارے تجربات رہے ہیں جو ہم نے سیکھا ہے ان تجربات کی بنیاد پر ہم آنے والے سال کے لیے ایسی حکمت عملی بنائیں تاکہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیہ پیدا ہوں پاکستانی عوام نے جو توقعات حکومت سے رکھی ہیں ان توقعات پر پورا اترا جا سکے اور اپنی ترجیحات جو ہے نا اس کو زیادہ بدلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اگر ترجیحات کو بدلہ جائے اور بجائے گالم گروش کے بجائے ایسی سیاست کی پروان چڑھانے کے جہاں پر ہمیں انتقام کی بھو محسوس ہو اس کے بجائے کر ہم عملا عوامی رائے کا احترام کرتے ہوئے عوام کے مفاد میں کوئی پولیسیز بنائیں تو میرے خیال میں اس ملک کا بھی فائدہ ہے اور پاکستان میں سیاست جس ڈرگر پر چل نکلی ہے بدتمیزی بدخلاقی وہ میرے خیال میں اگر بند کی جائے تو بہت سا فائدہ پاکستان کی عوام کو مل سکتا ہے شیئر نہیں سنائیں شیئر وہ سننا دوں کہ خدا کرے کہ میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال لہ بہت شکریہ حنیف ریمان صاحب کیسر صاحب آپ کی طرف میں بڑھوں گا اور جس طرح سے آپ نے سارا سال والے ہزارہ کے ذریعے ہزارہ کے عوام کی نمائنگی کی کس طرح سے دیکھتے ہیں ہمارے اس ریجن کو میں پبلک فورم ہزارہ کیونکہ میں نے پورا سال کیا اس حوال ست میں بتاؤں گا لیکن ایک ہم نے اس سال کے اندر بہت زیادہ دیکھا ریاست خلاف بیانیاں جو ہم نے ہماری سینئر جو اپوزیشن لیڈرز ہیں ان کی طرف سے آیا پھر حکومت کا بھی اس میں بڑا راہ کے اپوزیشن کو اسی طرح سے جواب دیتے رہے اس چیز کو ختم ہونا چاہیے یہ ریاست مخالف بات کوئی بھی نہیں کر سکتا کسی کو نہیں کرنی چاہیے یہ ریاست ہے یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے تب بھی سیاست بھی چلے گی تب بھی آپ کا کاروبار بھی چلے گا تب بھی معاملات چلیں گے پبلک فورم ہزارہ میں نے عمر سے آلوی پورا سال کیا پبلک فورم ہزارہ ہزارہ کا سب سے معصر فورم ہے جس کے اندر ہم لوگ آرٹ ازلاک کے ایڈمسٹریٹو اگر معاملات دیکھیں اس کو بھی ڈسکس کیا پولٹیشن سے بھی ہم نے بات کی ہیلتھ ہو ایڈوکیشن ہو اگر ہم لوگ روڈ انفرسٹرکٹرز کی بات کریں اس کے اوپر ہم نے بات کی پانی کے اوپر ہم نے بات کی کوئی ایسی چیز نہیں جس کو ہم نے نہ چھڑا ہو تو الحمدللہ ہم نے اس کے اندر بڑی کامیابی اصل کی بہت سری ایسی چیزیں ہوئی جو کہ صرف کےٹو کی وجہ سے پبلک فورم ہزارہ کی وجہ سے ہوئی نہیں تو ہمارے سیاسدان جو لوگ ہیں یہ ٹھن ڈرک کے گھر بیٹھی ہوتے ہیں بہت شکریہ کیسے آپ کا بہت شکریہ حنیف رحمان آپ کا بھی اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود رہے پشاور سے زکیر رحمان آپ کا بھی بہت شکریہ اور اس کے ساتھ سینئے تجزیہ کا شکت پراچہ اور عارف نظامی آپ دونوں کا بھی بہت بہت شکریہ بلکل جی یہ خصوصی ٹرانسمیشن ہے اس میں مزید بھی گفتگو کریں گے لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک مختصر وقفے کا ہمارے ساتھ رہیے الویدہ دوہزار بیس اور کیجو ٹیلی ویجن کی اس خصوصی نشیات میں بریک کے بعد آپ کو پھر سے جو ہے وہ خوش آمدید کہیں گے بریک سے پہلے آپ نے ملاحظہ کیا جتنے بھی ہمارے مہمان یہاں پر موجود ہیں انہوں نے تجزیہ دیا سال دوہزار بیس جو ہے پاکستان کے حوالے سے کیسا رہا عمر کیسے دیکھتے ہیں آپ ان تمام امور کو بتائیں ذاتی زندگی میں سال دوہزار بیس آپ کے لئے کیسا رہا اچھا رضا اگر میں بات کروں سال دوہزار بیس کے حوالے سے بہت سارے پلانز تھے میرے بہت سارے منصوبے میرے تھے اور میں نے بالخصوص سیاحت کے حوالے سے جو ہے وہ بہت سارے پلانز بنا رکھے تھے لیکن وہ کرونا پینڈیمک کی وجہ سے پورا نہیں ہو سکے اوبرال اگر میں دیکھوں تو الحمدللہ بہترین رہا جی بلکہ چلیں جس طرح آپ متاثر ہوئے ہیں یقینی طور پر پورا پاکستان اور پوری دنیا میں ہی تمام افراد جو ہے ہر طبقہ جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں بات کرتے ہیں کہ جو ٹیلی ویژن نے سال دوہزار بیس میں یقینی طور پر مختلف ازلہ میں پاکستان کے مختلف ازلہ میں جو ہے وہ عوام کی نمائندگی کی ہے اب وہ خطے کراچی ہو سندھ ہو اس کے ساتھ اگرم بات کرے لاہور کوئٹا پنزاب تمام ملک پاکستان کی جتنے بھی ازلہ تھے وہاں سے عوام کی نمائندگی کی ہے کراچی میں عوام کی نمائندگی کیسے رہی کین مسائل کو اجاگر کیا گیا اور ان تمام امور کے اوپر عوام کا جو ردعمل تھا جتنے بھی جو مسائل تھا اس کے اوپر کیٹو ٹیلی ویژن کی جو کاوش رہی وہ کیسے رہی کراچی سے یہ جانتے ہیں تمام طرح صورتحال ہمارے ساتھ جو ہے بلکل جی رضا اگر ہم بات کریں کراچی سے ہمارے ساتھ نعمت زیادہ موجود ہیں زیمل خان ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں اور مہر سیماب حریپور سے ہمارے ساتھ ہیں رضا غزنوی خیبر پختون خور یعنی پشاور سے ہمارے ساتھ ہوں گے اور عیسی حلیم ہمارے ساتھ گلگت بلتستان سے ہیں تو ان تمام لوگوں سے ہم بات کریں گے ہمارے مختلف احوال سیریز جو تسلتی رہی ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے نعمت زیادہ سے نعمت زیادہ بتائیے گا احوالے کپی میں آپ نے کراچی کے کن کن مسائل کی اوپر آپ نے اجاگر کیا اور کس طرح سے کراچی کے وام کی نمائنگی کی ہے آپ نے اس سے پہلے تو کے ٹو ٹی وی کے ناظرین کو آنے والے سال کی پیج کی مبارک بات اور اس کے بعد اگر ہم دوہزار بیس کا ذکر کریں تو بدقسمتی سے کورونا وبا نے دوہزار بیس میں جو ہمارے خوشیاں تھی ہی رکھی اور اب تک جو ہے کورونا وبا کے وجہ سے کافی متاثر ہے ہمارا ملک کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے تین کروڑ سے زائد آبادی کا شہر ہے لہٰذا یہاں کورونا وبا نے بھی اتنا ہی نقصان پہنچایا کیونکہ شہر بہت بڑا ہے لوگ بہت زیادہ یہاں پہ تو یہاں زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی ہے اور رہے گی کورونا وبا کے حوالے سے کیٹو ٹیلیویجن نے کورونا وبا پر خصوصی پروگرام مرتب کیے پورے سال مارس سے لے کے اب تک ان کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائے ان ٹاپکس کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائے جس میں کورونا وبا کے حصہ پیز یا اس کے تدابیر یا اس سے بچاؤ کے جو طریقے تھے ان کو جو خاص طور پر اپنے پروگرام کا حصہ بنائے تاکہ قوم بروقت آگاہ ہوتی رہے اور ہم اس پینڈیمک سیچویشن میں اپنے آپ کی حفاظت کر سکے اس کے لاؤ کے ٹو ٹیلیویجن نے جہاں کرونا وبا کو اپنے خبروں کی زینت بناتا رہا تو دوسری طرف وہ مسائل جو کہ ہماری کراچی میں چونکہ مختلف قومیں آباد ہیں تمام قوموں کا بلا کسی امتیاز کے کے ٹو ٹیلیویجن ان کی نمائنگی کی ان کے مسائل کو سامنے لے کر آئی اور ان کو حل کرنے کے تدابیر کے حوالے سے وہ بھی اپنے پروگرام یا خبروں کا حصہ بناتے رہے اس کے ساتھ اگر میں یہ کہوں تو بجا ہوگا کہ کیٹو ٹیلیویجن نے کراچی میں رہنے والے پیسیوی جو پیساوہ طبقہ ہے اس کی بھرپور نمائنگی کی ساتھ میں یہ بھی بتاتا چونکہ کراچی شہر میں اس سال تو خوشیاں وہ نہ رہی جو کہ پچھلے سال تھی لیکن دو ہزار بیس میں جو پینڈیمک میں جیسے بھی خوشیاں آئیں چاہے وہ قومی خوشیاں تھی چاہے وہ مذہبی خوشیاں تھی کیٹو ٹیلیویجن نے ان کو اپنے پروگرامز کے ذریعے جو ہے ان کو اپنے پروگرامز میں اس کا حصہ دیا اور اس پروگرام میں بھی ان ٹاپکس میں بھی یہ کوشش کرتے رہے کہ ہم قوم کو جو ہے وہ آگاہی بھی دیتے رہے بچاؤ کے تدابیر بھی بتاتے رہے اور ساتھ میں جو ہے ان کی خوشیاں جو ہے وہ بھی اجاگر کریں وہ خوشیاں جہاں جہاں کیٹو ٹیلیویجن کے دیکھنے والے ہوں وہ دیکھیں اور وہ بھی دیکھ سکے کہ کراچی والے اپنی قومی مذہبی جو دن ہوتے ہیں خوشیوں کے وہ کیسے انجوائی کرتے ہیں اس کے ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ احوالے کراچی کے حوالے سے جو پروگرام تاکیٹو کا جو کہ جس میں ہم نے اگر ایک طرف میڈیکل تو دوسری طرف سہت کے ساتھ ساتھ جو معاشرتی مسائل تو ان کو بھی فوکس رکھا اس کے ساتھ ساتھ کوشش ہے کی ان چیزوں بھی پروگرام کیے ہیں ان ٹاپکس کو چھڑا ہم نے جس پہ بہت کم شاز و ناظر کوئی جو ہے وہ اس کی طرف رجان رکھتا ہے یا کسی کو اس کے بارے میں خبر ہوتی ہے تو کیٹو ٹیلیویجن نے اپنے احوالے کراچی میں ان چیزوں کو جگہ دی اور کوشش کی کہ ان جو مسائل تھے یا جو وسائل تھے ان کو سامنے لے کر آئے ٹھیک ہے انہمہ زیادہ تمام طرح مسائل جو ہے کراچی کے والے سے آپ نے جو اجاگر کیے سال دوہزار بیس میں آپ نے اس حوالے سے گفتگو کی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اس خصوصی نشیات میں اب کراچی کے بعد جو ہے لاہور کی صورتحال جانتے ہیں کیٹو ٹیلیویجن نے لاہور کی بسنے والی جو عوام ہیں ان کے مسائل کو کس طرح اجاگر کیا کورکوں سے مسائل جو ہیں وہ سر فیرس رہی ہے تمام طرح صورتحال جو لاہور کی ہے وہ ہم جانیں گے زمل خان سے زمل بتائیے گا تمام امور خصوصا بالخصوص بات کیجائے لاہور کے حوالے سے کیا مسائل عوام کے سر فیرس رہے کن کن مسائل کو پروگرام کے ذریعے آپ نے اجاگر کیا آج بلکل پاکستان کا پہلا ملٹی لینگویج چینل کیٹو گزشتہ سالوں کی طرح امسال بھی ناظرین کو بھرپور پروگرام پیش کرتا رہا ہے اور ناظرین نے ان کو بھرپور پذیرائی دی بھی ہے اگر ہم بات کریں کیٹو کی دنیا ڈھیڈی کیٹو سہر سوچ فیکٹری نکی پپو احوال سیریز پبلک فورم اور بیٹک یہ وہ پروگرام تھے جو امسال پیش کیے گئے کیٹو کے ناظرین کے لیے اور کیٹو کے ناظرین نے ان کو بھرپور پذیرائی دی ان کو پسند کیا گیا اس کا بڑا اچھا فیڈبیک آیا اگر ہم بات کریں چینل کی تو پاکستان کا واحد ملٹی لینگویج چینل ہے کہ نوست نہ صرف گلگت بلتستان مانسیرہ گلیات اپٹاباد ہزارہ اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختنخوا اور امسال پنجاب اور بلوچستان کے ساتھ ساتھ ملک دوسرے شہروں کو بھی اس نے بھرپور طریقے سے کور کیا گزشتہ سال جو پروگرام پیش کیے گئے ان میں اگر ہم لاہور کی بات کریں تو لاہور سے احوال سیریز کا احوال لاہور کا جو پروگرام تھا وہ پیش کیا گیا یہ وہ پروگرام تھا جس میں زندہ درانے لاہور کے مسائل کو بھرپور طریقے سے اجاگر کیا گیا نہ صرف یہ کہ تعلیم کے مسائل صحت کے مسائل اور شہر کو درپیش وہ مسائل کہ جو زندہ درانے لاہور کو درپیش تھے ان کو اجاگر کیا گیا بلکہ ارباب اختیار سے اس حوالے سے پوچھ گچ بھی کی گئی دوسری یعنی لاہور کی اگر ہم بات کریں تو لاہوری سین کے نام سے امسال ایک پروگرام پیش کیا گیا یہ لاہور کی تاریخ ثقافت روایات کو لیے ہوئے پروگرام تھا اور اس میں ہم نے لاہور کے تاریخی جو شہر ہے اس کی آپ کو سیر کروائی لاہور کے تاریخی مقامات آپ کو دکھائے اور ناظرین نے اس پروگرام کو بھی بھرپور پذیرائی دی پبلک فورم ایک ایسا پروگرام ہے جو بھرپور پذیرائی رکھتا ہے وہاں پر جو عوام ہے پبلک ہے وہ کال کرتی ہے اپنے مسائل کو جو اجاگر کرنے کے لئے تو یہ بہترین پلیٹ فارم عوام کو جو ہے وہ کیٹو کے ناظرین کو کیٹو ٹی وی نے فرام کیا تو بہت بہترین پروگرام امسال بھی پیش کیے گئے اور آنے والوں جو سال ہے اس میں بھی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ناظرین کے لئے بھرپور جو ہے وہ پروگرام ملٹی لینگویج کا یہ جو گلدستہ ہے یہ سجائے رکھے گی ایوی ٹی چینلز اور اپنے جو پروگرام ہیں ان کو اسی طرح ایک بڑے احسن انداز میں جو ہے وہ پیش کیا جائے گا اگر ہم لاہور کی بات کریں تو لاہور میں بڑے مسائل ہیں یہاں پر بہت بڑی ویورشپ ہے کیٹو کی اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے دلوں میں بھی کیٹو کے ناظرین کے لئے لاہور سینٹر بڑے خوبصورت جو پروگراموں کے گلدستہ ہے وہ پیش کیا کرے گا انشاءاللہ اور اس طرح جو کیٹو کی ویورشپ ہے وہ اپنی زبان میں یعنی ملٹی لینگویج میں چاہے وہ گلدستان کی زبان ہو چاہے وہ پشتو ہو چاہے وہ سرائکی ہو چاہے وہ پنجابی ہو تو ملٹی لینگویج یہ چینل افادیت رکھتا ہے کیٹو اور اسی طرح اپنی جو پروگرام ہیں یہ جو عوامی مسائل ہیں انٹرٹینمنٹ ہیں نیوز ہیں کرنٹ آفیرز ہیں ان کا یہ جو پروگرام کا سلسلہ ہے وہ جاری رکھے گا گزشتہ سال کی طرح اور امسال اور آنے والے دوہزار اکیس میں بھی امید کرتے ہیں کہ کیٹو اپنے پروگراموں کا یہ سلسلہ جو ہے وہ اسی کامیابی کے ساتھ جاری وہ ساری رکھے گا بہت شکریہ زیمل خان ہمارے ساتھ لاہور سے براہ راس موجود تھے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا آپ سے مزید بھی گفتگو کریں گے اور اس وقت ہم رکھ کریں گے کوئٹا کا جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جابر شاہ جابر شاہ بتائیے گا مختلف پروگرامز آپ نے کیے پبلک فورم کوئٹا بھی آپ نے پبلک فورم بلوچستان بھی آپ نے کیا مختلف اور اس کے بعد ایوالے کوئٹا بھی آپ نے وہاں سے کیا کون کون سے کیونکہ کوئٹا بہت اہم رہا ہے دوہزار بیس کے دوران پاکستان کے لیے تو بتائیے گا دن کی نوامل کے اوپر آپ نے جو ہے وہ گفتگو کی ہے کون کون سے مسائل کو جاگر کیا ہے اور بڑے اہم امور کیا رہے ہیں ہاں جی شکریہ بڑی مہربانی آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا یقیناً سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ جی ایوی ٹی چینل کوئٹا سینٹر کی جانب سے تمام اہل وطن کو خاصن کیٹو چینل دیکھنے والوں کو جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو اسوی سال کا جو نیا سال ہے دوہزار اکیس بہت بہت مبارک ہو اور اللہ کرے کہ ہم سب کیلئے یہ دوہزار اکیس جو سال ہے وہ خوشیاں لائے اور دیر سارے کامیابیہ عطا فرمائیں اور یقیناً آپ نے کہا کہ جیسے کہ بلوچستان اور کیٹو چینل میں یہ بتاتا چلوں کہ بلوچستان میں اکثر کہا جاتا تھا کہ جی یہاں کے جو ہماری مقامی میڈیا ہے یا پاکستانی جو میڈیا ہے وہ بلوچستان کو کورج نہیں دیتے یقیناً بلوچستان جو ہے یہاں پر مادنیات بھی ہے یہاں پر منلز بھی ہیں اور یہاں سے جو گیس نکلتی ہے یقیناً اوپور پاکستان میں اور اسی طرح اور بھی کافی ساری قیمتی مادنیات یہاں پر موجود ہے اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی یہاں پر توڑے بہت کام ہو چکے ہیں گوادر پورٹ یہاں پر موجود ہے اور تقریباً ڈیٹھ کروڑ تک بلوچستان کی جو آبادی ہے وہ اس کو اگنور کر کے رکھا ہوا ہے پاکستانی میڈیا نے جس طرح کہ یہاں کی جو لوگ کہتے تھے لیکن ایویٹے چینلز نے یہ سٹیپ لیا واحد چینلز کے ٹو چینلز کہ اگر میں بات کروں تو انہوں نے سٹیپ لے لیا بلوچستان کے حوالے سے نہ صرف خبروں میں بلوچستان کو دکھایا جاتا ہے اب بلوچستان کی لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہے وہ جاگر کرتے ہیں ڈیلی کی خبروں میں اس کو لے آتے ہیں شامل کرتے ہیں بلوچستان کو اور ساتھ ساتھ میں کیٹو چینل کی جو کاوشے ہیں وہ یہ ہیں کہ جی گنٹو گنٹو کی پروگرامز بھی دیئے ہوئے ہیں جو کی کسی اور چینل کی بس کی بات نہیں ہے اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر بلوچستان کی ثقافت کو دیکھا جائے یقینا ہماری جو دوسرے صوبے ہیں وہاں پر بلوچستان کے حوالے سے صحیح معلومات ان کے پاس نہیں ہیں وہ صرف کوئٹہ تک میدود ہے اور کوئٹہ کو ہی جانتے ہیں بلوچستان کے دور دراز علاقے یہاں پر موجود ہے جو کہ کافی مشہور ہے لیکن وہ ان سے نواقف ہے تو اس کیلئے کیٹو چینل کی جو قابل ستائش ہے جیسے کہ یہاں سے ہمارا ایک پروگرام چلتا ہے جس کے پروڈیوسر اور حوز جو ہے وہ عمال ناصر صاحب ہے جان جان بلوچستان کے نام سے وہ پروگرام کا نام ہے جیسے طرح کہ نام خوبصورت ہے اسی طرح وہ خوبصورت باتیں بھی ہوتی ہیں جس میں بلوچستان کی لوگوں کے مختلف جس زلے میں جاتے ہیں وہاں کی جو تاریخ ہے وہ بیان ہوتی ہے اس میں اور ساتھ میں وہاں پہ جو خوراکیں ہوتی ہیں وہ دکھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں وہاں کی جو ثقافت ہے وہ اجاگر کرتے ہیں اس پروگرام میں اور ساتھ ساتھ میں وہاں کی جو گلوکارز ہوتے ہیں جو جو سنگرز ہوتے ہیں یقین جو پردہ سکرین سے وہ اوجل ہوتے ہیں ان کو لاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی اس علاقے کا یہ مشہور سنگر جو ہے وہ یہ بندہ ہے اور مختلف جو سازے ہیں میوزک ہے وہ بھی وہاں کی جو مقامی ساز ہوتے ہیں وہ بھی ہم لاتے ہیں سکرین پہ اور ساتھ ساتھ میں یہ بتاتی ہے چلو بلوچستان کی جو ان چونتیس عزلہ ہے اور چونتیس عزلہ میں مختلف عزلہ میں جان جان بلوچستان کے نام سے جو ہمارا پروگرام ہے وہ وہاں پہ جا کے ہر ظلے میں وہ پروگرامز ریکارٹ کرتے ہیں اور آپ لگوں تک پہنچاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کرنٹ افیرز کے حوالے سے اگر دیکھا جائے بلوچستان کے مسئلے مسائل کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اہوالے بلوچستان کے نام سے ہمارے ایک پروگرام ہے جس میں بلوچستان کے گلیوں کوچوں میں ہمارے جو نمائندگانے وہ جاتے ہیں وہاں کے جو مسئلے مسئلے ہوتے ہیں وہ اجاگر کرتے ہیں برائے راستے ہیں شکریہ جابیشاہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا مزید بھی گفتگو کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رکھیں گے مگر الویدہ دو ہزار بیس اس کیٹو ٹیلی ویژن کی خصوصی نشریات میں وقت ہوا ہے ابھی ایک چھوٹے سے وقفے کا ہمارے ساتھ رہیے اور الویدہ ٹوینٹی ٹوینٹی کی خصوصی نشریات کے ساتھ آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہیں گے اور بلکو بریک میں جانے سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کوئیٹا کی صورتحال تمام تر ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ کس طرح کیٹو ٹیلی ویژن نے کوئیٹا کی عوام پورے صوبے کی بلوچستان کی اہم ترین علاقہ ہے پاکستان کا وہاں کی بسنے والی جو عوام ہیں ان کے مسائل کیا رہے اس کے بعد اب بڑھتے ہیں کوئیٹا کے بعد ہریپور کے جانب رخ کریں گے ہریپور کی بسنے والی جو عوام ہے وہاں کے مسائل کیا رہے کیٹو ٹیلی ویژن کی کیا کاوش رہی کس طرح سے مسائل کو اجاگر کیا گیا تمام تر صورتحال جانے کے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مہر سیماب مہر بتائیے گا ہریپور میں بلخصوص پورے ہزارہ ڈیویژن میں کن کن مسائل کو آپ نے پروگرام کے ذریعے خبروں کے ذریعے ریپورٹنگ کے ذریعے اجاگر کیا اور کیسا رد عمر رہا وہاں کا عوام کا کیٹو ٹیلی ویژن کی کاوشوں کے حوالے سے تو جس طرح کہ ہم بات کر رہے ہیں ہزارہ کی تو ہزارہ میں اگر کیٹو ٹی وی کی میں بات کروں یوں تو بہت سے چینلز ہیں لیکن جس طریقے سے کیٹو ٹی وی نے یہاں کے مسائل ہر علاقے میں ہر گلی گلی میں پہنچ کے نمائندگان جو یہاں پر ہے جس طریقے سے اس آواز کو ان مسائل کو جاگر کیا نہ صرف جاگر کیا ان مسائل کو بلکہ عالی حکام تک پچھایا اس میں سے جس نے مسئلہ حل ہوئے تو یہ ساری کاوش کیٹو ٹی وی کی ہے تو میں آپ کو بتاتا جاؤں صرف نیوز تک نہیں تھا مختلف پرگرام اور پلیٹ فارم بھی ہے جہاں پر یہاں پر الیکٹڈ جو نمائندگان ہیں جو جاہے وہ منصیرہ اپٹاباد کاغان اور اس طرح ہم بات کریں بٹا گرام خوہستان تو ہر جگہ کی جو ذموران تھے ان کو مختلف پرگرام میں بھی لائیو لیا گیا ان کی بات سنی گی اور ان تک وہ بات کی بچائی گی جو مسائل تھے تو ان کے مسائل حل بھی لوگوں کو تو لوگوں کی جو نیوز جو مسائل تھے جس طریقے سے ہائی لائیٹ ہوئی ہزارہ بھر میں اور کوئی نمائندہ چینل یہاں پر جو ہے اس چیز کو ہائی لائیٹ نہ کر سکا تو کیٹو ٹی وی نے جو اچھی بات ہے جس میں مختلف پرگرام جو علاقوں میں جا کر لوگوں سے ساتھ مختلف پرگراموں میں لوگوں کو لائیو سنا اور اس طرح لائیو کارلز کے مختلف پرگرام جو ہمارے اسلامہ سٹوڈیو سے ہوتے تھے اس میں بھی بہت سے مسائل سنے گئے لوگوں کو لائن پلیا گیا تو ہر میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں ہر علاقے کے گلی گلی تک ایک مسئلہ جو تھا وہ کیٹو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے شکریہ ہمارے ساتھ رہیے گا آپ نے تمام تر تفصیلات بلائیں آپ سے مزید بھی گفتگو کریں گے اور اس وقت ہم روخ کریں گے پشاور کا جہاں پر ہمارے جو وہاں سے انکر پرسن ہیں رضا غزنوی ان سے بات کریں گے رضا بتائیے گا کہ آپ نے احوالے کے پی کے ذریعے کون کون سے مسائل کو جاگر کیا جی اگر بات کی جائے سال دو ہزار بیس کی اور پھر احوالے کے پی کے حوالے سے تو بلکل احوال ہم نے سنائے ہیں خیبر پختنفا کے پورے سال میں تمام تر عام جو ایشیوز تھے جو عوامی مسائل تھے جو کہ ڈریکلی ریلیٹڈ تھے عوام کے ساتھ اور وہ تمام تر باتیں جو کہ باقی جو بڑے بڑے سوک کال اپنے آپ کو میڈیا چینلز کہتے ہیں ان کے اوپر اگنور کی جاتی تھی خیبر پختنفا کے لوگ کی آواز تو احوالے کے پی میں ہم لوگوں نے ان کی آواز بن کر تمام تر عام ان سے ہی ریلیٹڈ ان کے مسائل جو ہیں وہ ذمہ داران تک پہنچانے کی برپور کوشش کی ہے پشاور چارسدہ مطان سوابی اس کے علاوہ سواد اور چتنے بھی اس طرح کے مزید ایریاز ہیں ہم نے کوشش کی کہ تمام تر عزلہ سے عام کی جو آواز بننے کی برپور کوشش تھی وہ ہمارے نمائندگان کے ساتھ مل کے ہم نے چاہیے رکھی ایوالی کیپی میں اگر ہم لوگ سے بات کریں کہ آغاز کس طرح ہوا تو سال کا آغاز دوہزار بیس کا بڑے ہی خطرناک طریقے سے رہا کیونکہ پوری دنیا میں ایک حلچل مچی ہوئی تھی سب طرف پینڈیمک کا جو ایک سلسلہ تھا اس کا آغاز ہو چکا تھا وہ ہر طرف افراد تفریق کا ماحول تھا لوگوں میں خوف راست پائے جارہا تھا بات کر رہا ہوں میں اس کرونا وائرس کی جو ابھی تک کابو بھی نہیں آسکا جو ہم لوگ اگر بات کرتے ہیں تو کچھ عرصہ بیچ میں گیپ بھی آیا پوری دنیا میں بہرحال لیکن ابھی کوئی کہیں سے ویکسین بننے کی بات آ رہی ہے کہیں سے کس قسم کے بات آ رہی ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی تک کلیر نہیں ہے کہ سال دوہزار اکیس میں کیا ہوگا آیا کیا صورتحال سامنے آئے گی پینڈیمک کی جو ایک کرونا وائرس ہے اس کے بات قابو پایا جائے کہ نہیں لیکن اگر ہم لوگ بات کریں مختصر طور پر کہ کیا کیا احتیاج تتبیر ہم لوگوں نے بتائی احوالے کے پی میں تمام طرح اگر ہم لوگ بات کریں پورے صبح کی تو ہماری کوشش رہی کہ تمام طرح جو ہسپتال ہیں ان میں جو جو عوام کو فیسلیٹیز دی گئی تھی ان کے بارے ہم بتایا عوام کو بتایا کہ کس طرح سے احتیاج تتبیر پر عمل کر کے وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کا جو ہے وہ خیال لگ سکتے ہیں سب سے زیادہ جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مزدورکار طب کے کو جو کے سڑکوں پر بیٹھے ہوئے تھے جو لوگ اپنے گھروں سے باہر تھے اس شدید پینڈیمک میں بھی لوگ اپنے گھروں سے باہر تھے یونکہ ان اپنے بچوں کو جو ہے ان کا پیٹ بھرنے کے لیے مینہ مزدوری کرنی تھی لیکن چونکہ سب طرف لاکڈاؤن کی سیچویشن تھی پورے ملک کے اندر لاکڈاؤن تھا پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی کھاوی جاتا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لوگوں کو رضا غزنوی آپ کا بہت شکریہ تمام تار صورتحال آپ ہمیں بتا رہے تھے اس خصوصی نشاعت میں ہمارے ساتھ رہے گا مزید بھی گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ آپ سے جاری رکھیں گے عمر اب بڑھتے ہیں خیبر پختوخہ کے بعد گلگی بلتستان میں خلصورت خطہ ہے سیاحت کے حوالے سے بھی اور خصوصاً اس سال میں جو ہے سال دوہزار بیس میں سیاستی طور پر کافی متحرک یہ خطہ ہمیں نظر آیا تمام تار صورتحال جانے کے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عیسیٰ حلیم عیسیٰ بتائیے گا کہ سال دوہزار بیس میں چونکہ الیکشن تو یہ موضوع رہا اس کے علاوہ دیگر کیٹو ٹیلی ویژن نے آپ نے مختلف پروگرامز کے ذریعے کن عوام کے مسائل کو اجاگر کیا جی کیٹو ٹی وی نے گلگت بلستان جبلہ پاکستان کی ترقی خوشحالی اور یہاں کے عوام کو جو درپیش مسائل تھے ان کو اجاگر کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ سال دوہزار بیس میں بھی جاری رکھا اور اس حوالے سے گلگت بلستان کے لئے اگر کیٹو ٹی وی کی خدمات کی اگر بات کی جائے تو یہاں کی ٹو ٹی فوٹی سڑکیں ہوں یا ان کی تعمیر و مرمت کا کام ہو تعلیم صحت روزگار کے سہلتوں کی بہام رسانی ہو یا پھر اس حوالے سے گلگت بلستان میں برباری سیلاو اور زلزلوں جیسے قدرتی آفات سے متاثرہ جو عوام کی آواز تھی ان کو مقدر حلکوں تک پہنچانا کا جو سلسلہ ہو تو احوال گلگت بلستان پروگرام کے ذریعے سے اس سلسلے کو آگے جاری رکھا گیا اور کرونا وائرس کے فیلاو کو رکنے اور اس حوالے سے شہور اور آگہی دینے کے لئے اور پھر لاک ڈاؤن سے متاثرہ جو عوام تھے ان کی آواز کو صحبائی اور فاقی حکومت تک پہنچانے کے لئے اور اس حوالے سے مقدر حلکوں سمیت جو ملک کے جو مخیر حضرات تھے ان کا سپورٹ حاصل کرنے کے لئے کیوٹو ٹی ویزن نے اس حوالے سے اپنا کردار ادا کیا اور اسی طرح سے کیوٹو ٹی وی نے احوال گلگت بلستان پروگرام کے ذریعے سے گلگت بلستان کے علمی عدبی ثقافتی سیاحتی حلکوں کی جو سرگرمیاں تھی ان کو وجاگر کرنے سمیت جو درپیش مسائل تھے ان کو بھی کم کرنے کے لئے کیوٹو ٹی ویزن نے اپنا کردار ادا کیا اور احوال گلگت بلستان پروگرام کے ذریعے سے خطے میں کلامیٹ چینجز اور ماہولیاتی تبدیلیوں سے جو پیدا شدہ جو مسائل تھے اس حوالے سے بھی وقتاً فوقتاً عوام کو آگاہ رکھا گیا اور خطے میں پائیدار امن ترکی کی فضا کو پروان چڑھانے کے لیے بہت شکریہ عیسیٰ حلیم ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور تمام تر گلگت بلدستان سے جو آئیوال ہے وہ بتانے کے لیے بلکل عمر جس طرح کہ عیسیٰ حلیم نے ہمیں گلگت بلدستان کی حوالے سے تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا ایسی طرح ہمارے ساتھ پاکستان کے مختلف عزلات سے جس طرح ہمارے نمائندے موجود رہے میں ان تمام کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کراچی سے ہمارے ساتھ موجود رہے نیمزادہ لاہور سے ہمارے ساتھ موجود رہے زملخان اور اس کے ساتھ ساتھ کوئٹا سے ہمارے ساتھ موجود رہے جابر شاہ ہریپور سے مہر سیماب اور کیپی سے رزا غزنوی اور گلگی بلتستان سے عیسیٰ حلیم ہمارے ساتھ موجود رہے بلکل جی آپ سب کا بہت شکریہ اور جس طرح سے آپ نے کیٹو کا گلدستہ جو ہے اس کی جو سال دوہزار بیس کے دورانے جو کاوشے تھیں وہ آپ نے ملائزہ کی اب ذرا رزا ہم بین الاقوامی امور کے اوپر دیکھیں گے کہ پاکستان کا احوال تو ہم نے بتا دیا بین الاقوامی امور کون سے تھے اور بین الاقوامی سطح پر کون کون سی بڑی تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں ہم مختلف ممالک میں ہمارے ساتھ جو ہے پوری دنیا سے جو مختلف صحافی ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت شکریہ ان تمام تار جو ہے وہ عوامل کا اور فرانس سے ہمارے ساتھ جو موجود ہیں یونس سید اسغر امام ہیں امریکہ سے اور رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں بیلجیم سے خالد بھٹی ہمارے ساتھ ہیں جی آسٹریلیا سے ساکب راجہ ہیں انگلینڈ سے خورم انیس ہیں ترکی سے اور ان سب کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوڑے رہنے کے لیے اور تمام تار جو ہے وہ امور کے اوپر بات کرنے کے لیے بلکل اور جس طرح آپ نے تمام بین الاقوامی صورتحال چونکہ اب ہم جانیں گے ملک پاکستان کے بعد تمام صحافی برادری کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں ان کے قیمتی وقت کا سب سے پہلے امر صورتحال جانتے ہیں فرانس کی اور سوالے سے جانتے ہیں کہ فرانس میں سال دو ہزار بیس کیسا رہا تلخ رہا کچھ اچھی خوشیاں بھی آئیں تمام تار صورتحال کے پر جانیں گے ہمارے ساتھ موجود ہے اس سکیٹو ٹیلی ویژن کی خصوصی نشیات میں فرانس سے یونس یونس آپ کا بہت شکریہ بتائیے گا سال دو ہزار بیس فرانس میں کیسا رہا جی مجموعی طور پر فرانس کے لیے دو ہزار بیس کا سال کئی لحاظ سے بہت برا رہا ہے اس سال ملک معاشی اور سیاسی طور پر ادم استقام کا شکار رہا ہے حکومت کے حلاف یلو جیکٹ تحریک مزدور تنظیموں کی ہرتال ٹرانسپورٹ ہرتال اور ٹرانسپورٹ کی بندش پرتشدد احتجاج اور مظاہرے اس کے بعد کرونا کی وبا لانگ ڈون کی صورتحال نے ملک کی سیاست اور معیشت پر بہت منفی اثرات چھوڑے ہیں جس کی وجہ سے فرانسیسی معیشت دس سے بارہ پرسن تک سکڑ گئی ہے صرف فرانسیسی معیشت کو ہی کرونا وارث کی وبا کے بعد جتنا نقصان ہوا اس کی مالیت یورپین یونین کے رکن ملک یونان اور تیل کی دولت سے مالا مال حلیجی عرب ریاستوں قطر اور قویت کے ملکی سطحوں پر مجموعی کوئی پیداوار سے بھی کہیں زیادہ بنتی ہے بارہ سے پنہ لاکھ افراد بے رزوار ہو چکے ہیں اس وقت تک دوسرے جن عظیم کے بعد فرانس اس وقت بترین معیشی حالات سے گزر رہا ہے اس سال کئی ایسے دشتگردانہ واقعات بھی پیش آئے جس نے فرانس کی سماجی زندگی کو بہت متاثر کیا ہے فرانس میں کئی مذہب کے لوگ عباد ہیں اسلام یہاں کا دوسرا بڑا مذہب ہے لیکن اس سال مسلمانوں اور حکومت کی درمیان بدعید مادی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اور فرانس کی ایک خوبصورتی جو کہ اس کے ملٹی کلچر سوسائٹی کی وجہ سے تھی اس کو نقصان پہنچا ہے فرانسیسی حکومت اور مسلمانوں کی درمیان تعلقات میں بھی کشیدگی دیکھنے میں آئی ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ فرانس کے بڑے تجارتی پارٹنر کون ہے فرانس کے معاشی مفادات کس ممالک کے ساتھ ہے فرانس کے تجارتی مفادات یورپی یونین کے ممالک چینہ اور امریکہ کے ساتھ ہیں اگر آپ فرانس کے دس بڑے تجارتی پارٹنر پر نظر دوڑائیں تو اس لس میں آپ کو کہیں بھی کوئی بھی مسلم ملک نظر نہیں آئے گا لیکن بہت سے مسلم ممالک فرانس سے عدویات پرفیوم اور کاسمیٹرکس اور غزائی اجناس منگواتے ہیں اگر ہم توڑے سے ماضی میں جائیں تو عالم عرب اور مسلم ممالک نے اس سے قبل بھی یورپی ممالک کی مصنوعات کی بائیکارٹ کی اپیل کی تھی اس سے پہلے جب دنمار کے اخبار یولند پستان نے سن دوہزار پانچ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون شائع کیے تھے تو اس وقت بھی کئی مسلم ممالک نے دنمار کی مصنوعات کا بائیکارٹ کا اعلان کیا تھا تہم یہ اپیلی غیر محصر ثابت ہوئی کیونکہ اس سے مغربی ممالک کو کم نقصان ہوتا ہے اور درامت کرنے والے ممالک کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے آج کل کے حالات میں یہ تمام باتیں صرف سیاسی بینات کی حد تک ہوتی ہے اور اس کا مقصد ہارجہ پالیسی نہیں بلکہ اپنے عوام کو مطمئن کرنا ہوتا ہے اس وقت حقیقت یہ ہے کہ بہت سے مسلم ممالک ادویات پرفیوم کاسمیٹرکس اور دیگر اشیاء فرانس سے مغوا رہے ہیں فرانس صرف ایک ملک ہی نہیں بلکہ یونس صاحب بہت شکریہ آپ کا فرانس سے ہمارے ساتھ تمام تر معلومات دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہی رہے گا آپ سے مزید بھی گفتگو کریں گے اور اس وقت ہم رخ کریں گے واشنگٹن کا جہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید اسغر امام اور اسفر امام ان سے گفتگو کریں گے سید اسفر امام صاحب بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت کے لیے بتائیے گا امریکہ میں چونکہ صدارتی انتخابات بھی ہوئے ہیں دیکھیں اس سال تو سب سے اہم واقعہ یہ تھا کہ جو انتخابات ہوئے تھے لیکن آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں اس سال کے آغاز پہ امریکہ کی معیشت بہت زبردست تھی بے روزگاری کی شرعہ بہت زیادہ نیچے گر کے چکی تھی کوئی تین اشاریہ پانچ پانچ فیصد سے بھی کم سطح پر آ گئی تھی تو معیشت اس طرح کی ترقی کر رہی تھی کہ صدر ٹرمپ کی قادت میں تو توقع کی جاری تھی کہ اسی سال ہونے والے انتخابات میں انہیں بھرپور کامیابی حاصل ہوگی لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد ایک پینڈیمک آیا پوری دنیا میں پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئی بہت بری طرح متاثر ہوئی امریکہ میں بھی یہی ہوا لیکن یہاں اس حوالے سے زیادہ صورتحال خراب ہوئی کہ صدر ٹرمپ نے اس وبا کو جو کرونا کی وبا ہے اس کو سنجیدگی سے لیا نہیں جس کے نتیجے میں کوئی ایسے اقدامات سامنے نہیں آئے جس میں اس کے حوالے سے روک تھام موثر کیا جا سکے صدر ٹرمپ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ امریکہ میں اس وبا کی روک تھام کے لیے کو لاؤڈ آن کیا جائے معیشت کا پہیہ بند کیا جائے اور اس لیے انہوں نے کوئی ایسے سخت اقدامات نہیں کیے جس کی وجہ سے روک تھام ہو سکے اور اسی دوران انتخابی عمل شروع ہوا آپ نے دیکھا پہلے یہاں پہ پرائمری انتخابات ہوتے ہیں اس کے لیے کنونشنز ہوتے ہیں پینڈیمک کی وجہ سے بہت روایتی طور پہ انتخابی مہم تو نہیں چلائے گئی لیکن دونوں پارٹیوں نے اپنے اپنے کنونشنز ضرور منقت کیے اور جس میں امیدواروں کو جو حتمی شکل دی جاتی ہے امیدواروں کے ناموں کو حتمی شکل دی گئی انتخابی مہم زیادہ تر الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے چلی ہے لہذا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ روایتی میڈیا مہم کے مقابلے میں یہ مہم زیادہ محصر تھی کیونکہ اس کے نتیجے میں زیادہ بڑے پیمانے پہ امریکی عوام نکل کر آئے ہیں انہوں نے انتخابی عمل میں حصہ لیا ہے ووٹ دیا ہے لیکن ساتھی یہ بھی بتا دوں کہ یہاں امریکہ میں ارلی ووٹنگ کا ایک قانونی جواز ہے موجود ماضی میں بھی ارلی ووٹنگ کے حقوق کو استعمال کیے جاتے رہے ہیں لیکن پینڈیمک کی وجہ سے اس سال ارلی ووٹنگ میں زیادہ بڑی تعداد میں لوگوں نے ووٹ دیا کوئے پانچ سے چھے کروڑوں کے قریب لوگوں نے ارلی ووٹنگ میں ہی اپنا حق رائد ہی استعمال کر لیا اور اس کے بعد پھر انتخابی جس دن انتخابات تھے تین نومبر کو انتخابی عمل میں بھی لوگوں نے بھرپور حصہ لیا لہذا ٹن اور بہت زیادہ تھا اور اس کے نتائج آپ نے دیکھے کہ اس کے نتائج ابھی تک صدر ٹرمپ اس انتخابی نتائج کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان کر رہے ہیں اور وہ ایک قانونی جنگ لڑ رہے ہیں لیکن بضاہی ایسا لگتا ہے کہ انہیں قانونی جنگ میں بھی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی دوہزار بیس جو ہے وہ امریکہ میں ایک بہت ہی آغاز اس کا بہت زبردست تھا لیکن جب پینڈیمک کی وجہ سے اختتام میں معیشت بہت زیادہ دباؤ کا شکار رہی اس وقت امریکہ میں چھے کورو سے زائد لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں اور پینڈیمک کی دوسری لہر نے ایک اور زیادہ بترین صورتحال پیدا کر دی ہے یہی سب سے بڑا ایشو ہے اس وقت امریکہ میں اور یہاں پہ امریکہ میں بتایا جاتا ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو روابہ کی لپیٹ ہے میں لیا واہ جسے علاقے کو وہ ہے امریکہ اور اس کی مختلف ریاستیں گرچہ اس وقت ویکسین آ چکی ہے ویکسین لگانے کا عمل شروع بھی ہو چکا ہے لیکن اب بھی صورتحال بہت زیادہ مخدوش ہے نئے سال کے آغاز پہ ہی نو منتخب صدر جوئی بارڈن اپنے حلف کا اپنے عودے کا حلف لیں گے بیس جنوری کو اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ تمام تر اختلافات کے باوجود کہ صدر ٹرمپ جو ہیں اپنے اختلافی نوٹ دے رہے ہیں اور بازہ پتا قانونی جنگ لڑ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود پوری قوم امید تو یہی رکھتی ہے کہ نئے اشار بچھلے سال کے مقابلے میں بہتر ہوگا اور اس سال وبا کی صورتحال پہ کنٹرول کر لیا جائے گا لہذا جس کے بعد امریکہ کی معیشیت دوبارہ بہالی کے طرف بڑھ سکے گی اب یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ یہ توقعات ہیں اس پر عمل ہوتا ہے اس پر یا نہیں اس وقت صدر ٹرمپ نے تو دنیا کو ایسا ایسا لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ نے امریکہ کو آئیسولیٹ کر دیا تھا اور وہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ بہت سارے بین الاقوامی محایدوں سے علیدہ ہو گیا تھا یہ محایدے ایران کے ساتھ ہوں یا یہ موسمیات کے حوالے سے موسمی تبدیلی کے حوالے سے محایدے ہوں ان تمام محایدوں کو امریکہ جو ہے علیدہ ہو گیا تھا لیکن صدر جو نئے صدر آنے والے ہیں جو بارڈن انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ پوری دنیا کے ساتھ دوبارہ چلنا شروع کریں گے دوبارہ امریکہ بحال ہوگا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ سب سے پہلے موسمی تبدیلی کے حوالے سے جو پیرس ایگریمنٹ ہے وہ اس میں شریک ہوں گے انہوں نے اس بات کا بھی اشارہ دیا ہے کہ ایران کے ساتھ جو ایٹمی محایدہ تھا اس میں بھی امریکہ شریک ہوگا اور خصوصی طور پر اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جو عالمی تجارتی محایدے ہیں جس میں امریکہ اعلیدہ ہے اور جو چائنہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی عالمی تجارتی محایدے کی قیادت کر رہا ہے اس محایدے میں بھی امریکہ شامل نہیں ہے لیکن جو بیرڈن نے اس بات کا اشارہ دیا ہے اور ان کے عزائم ہیں کہ وہ ان محایدوں میں شریک ہوں گے شامل ہو جائیں گے اور اس طرح امریکہ توقع یہ ہے کہ دوبارہ امریکہ اپنی آئیسولیشن سے نکل کر وہ ایک دنیا کے قوموں کے ساتھ دنیا کی قیادت کرتا ہوا نظر آئے گا سید اصفر امام آپ کا بہت شکریہ اس کیٹو ٹیلیویجن کی خصوصی نشیات میں ہمارے ساتھ رہی گا مزید بھی گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ آپ سے جاری رکھیں گے امریکہ میں تمام تر صورتحال کیا رہی اس حوالے سے آپ نے آگاہ کیا اب بڑھتے ہیں واشنٹر کے بعد بیلجیم کے جانب اور دیکھتے ہیں کہ بیلجیم میں سال دو ہزار بیس کیسا رہا سیاسی طور پر معاشی طور پر اور سلامتی امور کے حوالے سے اور دنیا کے تعلقات کے حوالے سے بیلجیم کے ساتھ کیسے رہے تو یہ تمام تر جو ہے وہ صورتحال ہم جانے گے ہمارے ساتھ بیلجیم سے موجود ہیں رشید آپ کا بہت شکریہ بتائیے گا سال دو ہزار بیس بیلجیم کے لیے کیسا رہا بیلجیم یورپ کا مرکزی اور سیاسی حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ملک ہے یورپی یونینٹ کا قانون ساتھ ادارہ یورپی پارلیمنٹ اور نیٹو ہیڈکوارٹر کی وجہ سے بیلجیم کا دارہ حکومت برسل پوری دنیا کے لیے اہمیت اختیار کر چکا ہے اب جبکہ سال ٹوانٹی ٹوانٹی اپنی پوری خون آشامیوں کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے اور سال ٹوانٹی ٹوانٹی ون ایک نئی امید اور نئے جذبوں کے ساتھ چند دنوں کے فاصلے پر ہے پوری دنیا کی طرح بیلجیم بھی کرونا بابا کا شدید شکار ہونے والے ممالک میں شامل ہے بیلجیم میں کرونا کا پہلا مریض فریوری میں رپورٹ ہوا اور مارک میں پورے بیلجیم سے کرونا کے روزانہ سینکلو مریض رپورٹ ہونے لگے اس بابا کو روک پھیلنے سے روکنے کے لیے حکومت کو پورے ملک میں لاک ڈان لگانا پڑا سیاسی حوالے سے ٹوانٹی ٹوانٹی بیلجیم کے لیے درمیانے درجے کا سال رہا سولہ ماہ کے ڈیڈ لاک کے بعد ستمبر میں وفا کی حکومت عمل میں لائی گئی اور الیکزینڈر دی کرو نے بطور وزیر آزم حکومت بنائی کرونا وائرس کے باوجود بریسلز میں یورپی پارلیمنٹ اور یورپی کونسل سمیت دیگر اداروں کی سرگرمیاں وزیریا ویڈو لنک جاری رہی ہیں ٹوانٹی ٹوانٹی اس لحاظ سے بھی بڑا اہم رہا کہ بیلجیم کے دارہ حکومت بریسلز میں یورپی یونین سے برطانیہ کے اخراج کیا معاہدہ برگزت عمل میں آیا اور یوں ان سو اتہتر میں یورپی یونین میں شامل ہونے والا اہم ملک برطانیہ ٹوانٹی ٹوانٹی میں یورپی یونین سے الگ ہو گیا بیلجیم کے لیے ٹوانٹی ٹوانٹی ناکش ہوگار یادوں کا سال رہا ہے بیلجیم کرونا واجہ سے شدید متاثرہ ممالک میں سے ایک ہے گورنمنٹ نے کرونا وبا کی وجہ سے مسائل اور پریشانیوں میں گری عوام کے لیے زیادہ سے زیادہ ریلیف پہنچانے کے اقدامات کیے بیلجیم حکومت ملک میں کھیلوں کے فروغ کے لیے ہمیشہ سے کوشہ رہی ہے مگر سال رواہ میں کرونا جیسی موزی مرض نے کھیلوں کی سرگرمیوں کو بھی محدود کر دیا بیلجیم معاشی اور اقتصادی لحاظ سے یورپ کے چند ایک مضبوط ممالک میں شمار ہوتا ہے مگر حالیہ پوران نے معاشی لحاظ سے بیلجیم کو بھی ہلا کے رکھ دیا کرسمس اور نیو ایر کی تقریبات پورے یورپ میں اہم شمار کی جاتی ہیں کرسمس کی تقریبات کی گیمہ گیمی قابل دید ہوتی ہے مگر بدکسمتی سے سال ٹوئنٹی ٹوئنٹی کی کرسمت فکی اور بے رونہ کرے گی مزار ویران ہے لوگ سہمے ہوئے ہیں ٹھیک ہے رشید صاحب بہت شکریہ آپ کا اور ہمارے ساتھ ہی رہیے گا مزید بھی جو بین القوامی امور ہیں ان کے اوپر ہم گفتگو کریں گے مگر یہاں بلکل عمر ایک وقفہ لینا بھی بڑا ضروری ہو گیا ہے تو چلیے ملتے ہیں وقفے کے بعد اور مزید جو گفتگو ہے وقفے کے بعد جاری رکھیں بریک کے بعد آپ کو الویدہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں خوش آمدید کہیں گے خوبصورت کیٹو ٹیلی ویژن کی یہ ٹرانسمیشن جاری ہے جس میں ملک پاکستان اور نہ صرف ملک پاکستان بلکہ بین القوامی سطح کی اوپر بھی سال دو ہزار بیس کیسا رہا اس حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اور بلکل جی ہم اب رخ کریں گے آسٹریلیا کا جہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد بٹی ان سے جانتے ہیں خالد بٹی بہت شکریہ قیمتی وقت کے لیے بتائیے گا آسٹریلیا میں جنگلات میں آگ بھی لگی اور بہت کرونا پینڈیمک بھی رہا وہاں پر کیا صورتحال دیکھنے کو آئی آسٹریلیا میں مجموعی طور پر جی دیکھیں جانتا ہے کرونا وائرس کا تعلق ہے تو اس نے صرف ناب کے پوری دنیا کو ایک معاشی دباؤ کے نیچے لے کے آیا ہے پوری دنیا اپسٹ ہے بلکہ اس سے مختلف ممالک کی اپس میں خارجہ پالیسی اور تعلقات کے اوپر بھی بڑے گہرے اور برے اثر پڑے ہیں جہاں تک آسٹریلیا اور چائنہ کی خارجہ پالیسی کا تعلق ہے تو چائنہ کے سرکاری ٹویٹر اکاؤنٹ سے آسٹریلی فوجی کو افوان شہری کو مارتے ہوئے دکھانے کے بعد اور ٹویٹ کرنے کے بعد آسٹریلیا سخت ناراض ہے کیونکہ آسٹریلیا کو اس سے پوری دنیا میں بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے آسٹریلیا کی حکومت کا کہنا ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی چیز انہوں نے شیئر کرنی تھی تو پہلے آسٹریلیا کی حکومت سے بات کرتے اور اس واقعہ کے بعد آسٹریلیا کی فوج کافی زیادہ مورال ان کا اپسٹ ہوا ہے اور ایسے لوگ جو اس قسم کے واقعات میں شامل تھے ان کی خودکشی کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں تو یہ جس کو آسٹریلیا سمجھتا ہے کہ چائنہ نے ایک عدمی استحکام پھیلانے کی کوشش کی ہے دوسری طرف چائنہ کے یہ کہنا ہے کہ آسٹریلیا نے جو تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے کرونا وائرس کے زمرے میں وہ مناسب نہیں ہے اور غلط ہے اور چائنہ اس کو کسی بھی طرح سے ایک سیپ نہیں کرتا تو یہ دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کوڑ وار ان کی آپس میں جاری ہے آسٹریلیا یہ سمجھتا ہے کہ چائنہ معاشی طور پر ایک دباؤ پوری دنیا کے ساتھ تو آسٹریلیا کو بھی معاشی دباؤ میں لے کے آنا چاہ رہا ہے آسٹریلیا کے یہ کہنا ہے کہ چائنہ کو اپنے سرکاری ٹویٹر ایکاؤنٹ سے اس قسم کی ویڈیو اور ٹویٹر ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا دوسری طرف آسٹریلیا کے یہ کہنا ہے کہ کرونا وائرس مونیپلیٹ کیا گیا ہے اور چائنہ کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ ابھی یہ کولڈ وار کچھ حرصہ تک جاری رہے گی اور آسٹریلیا کی حکومت کسی بھی طرح کی بلیک میلنگ میں آسٹریلیا کی حکومت کہتے ہیں کہ ہم نہیں آئیں گے ہم سیلس سفیشنٹ ہیں اور چائنہ اگر ہمیں دباؤ میں لانے کی کوشش کرے گا تو ہم لوگ کسی بھی طرح کی کسی قسم کی بھی بلیک میلنگ دباؤ کو برداشت نہیں کریں گے اور جہاں تک آسٹریلیا کی حکومت کا تعلق اپنے لوگ کی لک آفٹر کرنے کے حوالے سے تو ڈیفنیٹلی دی آلویز have the backup plans ready whatever the situation is whatever the circumstances are آسٹریلیا ریکنس کہ they are fully prepared to deal with any worse scenario کہ جیسے کرونا وائرس میں بہت اچھی طرح سے آسٹریلیا نے اپنے لوگوں کی فلاو بہبوت کے لئے کام کی ہے اور بلین ڈالرز لوگوں میں تقسیم کی ہیں ہیں کرونا سپلیمنٹس دیئے ہیں تاکہ آسٹیلیا کے لوگ کی جو بھی زندگی کا میار ہے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا جا سکے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آسٹیلیا is in the better position and they will definitely not cop with any kind of pressure from the China even in future China جو بھی کچھ کر سکتے اپنے حوالے سے وہ ضرور کرتا رہے گا definitely China کو بھی ہم لوگ دنیا کے map کے اندر سے ignore نہیں کر سکتے anyways let's eat hope for the best ایسا امید کرتے ہیں ہم تو یہ امید ہی کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں China اور Australia کی اور China اور ساری دنیا کی Australia بلکل بلکل خالبیٹی ہمارے ساتھ ہی رہے گا Australia کے تمام تر جو صورتحال ہے اس حوالے سے آپ بتا رہے تھے اور یقینی طور پر امید ہی کی جا سکتی ہے کہ آئندہ آنے والا جو سال ہے پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ ایک اچھا ہو Australia کے بعد آہ ناظرین اب روح کریں گے برطانیہ کا وہاں پر صورتحال کیا رہی سال دوہزار بیس وہاں پر کیسا رہا پوری دنیا چونکہ آہ کرونا کی ورہ سے کافی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہمارے ساتھ آہ برطانیہ کی تمام تر صورتحال جو ہمیں بتائیں گے ساقیب راجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس خصوصی نشیات میں ساقیب راجہ بتائیے گا سال دوہزار بیس برطانیہ کیلئے کیسا رہا جی بہت شکریہ سال دوہزار بیس ٹونٹی ٹونٹی جو ہے مجھے تو یہ وہ لگتا ہے جی میں چونکہ یوکے میں ہوں مجھے یہاں پر رہ کر پورے ایک سال میں یہ لگ رہا ہے جیسے اگر ایک سائیڈ سے دیکھوں تو لگتا ہے یہ زندگی میں دوہزار بیس جو ہے وہ آیا ہی نہیں اور اگر ایک سائیڈ سے خوف اس کا دیکھا جائے تو یہ بھولے گا ہی نہیں شاید ساری عمر جو لوگ بت جائیں گے اللہ کرے کہ اللہ سب کو محفوظ رکھے لیکن جو لوگ چلے گئے اب تک اس دنیا سے کبھی نہیں بھولے جائیں گے چونکہ ایسی اموات ہوئیں جہاں پر لوگوں کو دفنانے کا بھی ٹھیک سے موقع نہ مل سکا اور بڑی محدود جہاں تک تعلق ہے ایونٹس کا ایونٹس تو ہوئے ہی نہیں ہیں جی لاکڈاؤن نے تو اس پورے سال میں بلکل لاکڈاؤن ختم ہی نہیں ہوا اگر لاکڈاؤن میں نرمی بھی کی گئی تو اس حد تک کی گئی کہ فرض کر لیں کہ آپ اگر چھے لوگ ہیں گھر میں تو آپ تین لوگ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں مل سکتے ہیں آؤٹسائیڈ سے تو آپ کسی کو بلائے نہیں سکتے پیرنٹس اپنے بچوں کو بھی بہت محدود دیکھتے رہے فوٹبال کے بہت اہم میچز ہوتے ہیں برطانیہ میں نہیں ہوئے کرکٹ میچز نہیں ہوئے کرکٹ میچز ہوئے بھی ہیں پاکستان کی ٹیم بھی کھیلتی رہی اور دوسری ٹیم میں بھی آئی لیکن یہاں پر میچز اس طرح ہوئے کہ نہ تو آپ پریس کانفرنس کر سکتے تھے ہم لوگ نہ پریس کانفرنس کیونکہ ہوتی نہیں تھی نہ ہی گیدرنگ تھی نہ لوگ میچ دیکھنے جاتے صرف دو ٹیم اور وہ بھی بہت سخت کڑے حالات میں کہ دونوں ٹیموں کے ٹیسٹ بار بار کیے جاتے تھے اور ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا ہے سوشل ایونٹس دھوپ بہت کم نکلتی ہے گرمیاں ہو کے چلی گی لوگوں کو کرمیوں کا پورا سال انتظار کیا جاتا اور یہاں پر گرمیاں ہو کے چلی گی لوگوں کو باہر نکلنے کا موقع نہیں مل سکا لوگوں کو نکلنے نہیں دیا گیا عمومی طور پر دیکھیں پوری دنیا ہی اس کی لپیٹ میں ہے میرا خیال ہے کہ شاید کوئی ایک آدم ملک ایسا جو کہ اتنا امپورٹنٹ بھی نہیں جہاں پر عام درفت زیادہ نہیں رہی ٹورسٹ کی ہوتی یا لوگوں کا باہر آنا جانا اس کے علاوہ برطانیہ تو عوامی سطح پر اگر دیکھا جائے تو لوگوں کی سوشل لائف ہی ختم ہو چکی ہے بلکل آہ گھر تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں پورا ایک سال ہو گیا ہے آہ کام پہ جانے کے لیے بھی بڑی مہت کام پر بھی اس اس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں کہ شیشے لگا دیئے گئے ہیں یعنی کہ اگر ایک دفتر کے اندر چھے لوگ کام کرتے ہیں تو وہ چھے بھی ایک دوسرے کو کھل کر ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے ان کے درمیان میں شیشے لگے ہوئے ہیں چہروں پر آہ ماسک لگے ہوئے ہیں آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں اب مجھے تو میں تو چونکہ ہزانہ ہی گروسری بغیرہ لینے کے لیے ہر دوسرے تیسے دن جانا پڑتا ہے اس کے بغیر آپ کا گزارہ نہیں ورنہ وہ بھی ڈر لگتا ہے لیکن جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر پہلے ہاتھ سینٹائز کیے جاتے ہیں پھر کیوز بنی ہوئی ہیں اور فاصلہ آہ آہ رکھنا پڑتا ہے اس کے بعد محدود لوگوں کو بڑے بڑے سٹورز میں آنے کی اجازت ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سوشل لائف تھی جیسے بہن بھائیوں کا آپس میں ملنا عید گزری عید پہ مجھے نہیں یاد کہ ہم عید پہ کسی کو مل سکے یا کوئی آیا عید پہ ورنہ آپ کو پتا ہے کہ بیرون ملک جو لوگ باہر کے ملکوں میں ہوتے ہیں وہ بڑا شدت سے ایسے موقع تلاش کرتے ہیں کہ عید تہوار ہو اور ہم ایک دوسرے کے گھر جائیں ایک دوسرے کو ملیں لیکن اس سال ایسا رمضان گزرا اور اس کے باوجود بھی یوں لگا کہ جیسے آئے لوگ مسجدوں میں ترابی نہیں پڑ سکے عید کی نماز ٹھیک طرح نہیں پڑ سکے تو بہت بہت بڑا آئے میرا خیال ہے کہ کئی سو سال تک شاید اس کا ذکر جو ہے وہ چلتا رہے گا اکتیس دسمبر تک اس کی ڈیڈ لائن ہے اور اس کے بعد بریکزٹ جو ہے اس پر عمل درامد ہو جائے گا لیکن ابھی تک یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ اس کو سٹینڈ کیا جائے اس کی تاریخ کو اس کے اثرات شروع میں تو بہت لوگ ڈرے ہوئے ہیں ایک کرونا نے ایک تو پہلے ہی برطانیہ اس کی بریکزٹ کی وجہ سے بہت تنقید تھی اس حکومت پہ لیکن اوپر سے اس کرونا نے آ کر حالات ایسے کر دیئے کہ بورڈر جو ہیں وہ بڑے محدود ہو چکے ہیں عام دور آپ کو پتا ہے کہ زیادہ تر یوکے میں جو کھانے پینے کی اشیاء جوسز ہیں سبزیاں ہیں فروٹ ہیں پانی ایون جو منرل وارٹر ہے وہ بھی یورپ سے آتا ہے اب اگر ہم یہاں پر یوکے میں موٹروے پر ٹریول کریں تو جگہ جگہ پر لکھا ہوا ہے چونکہ کہ آپ اکتیس کے بعد اگر آپ یورپ ٹریول کر رہے ہیں تو ایڈوائزری نئی جو ہے وہ پڑھ لیں اس کے مطابق آپ کو آپ کی گاڑیاں چونکہ اس سے پہلے بریکزٹ سے پہلے گاڑیاں فری عام دورفت ہوتی ہے ٹرکوں کی اور اگر آپ کار پہ جانا چاہتے ہیں یورپ آپ ایزی لی جا سکتے ہیں کوئی کسٹم یا کوئی اس کی وہ نہیں ہے لیکن اب چونکہ آپ یورپ جو ہے باہر ہو جائے گا اور اس کے بعد لوگ یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ چونکہ اب ٹیکس اور کسٹم پے کرنا پڑے گا ہر چیز پر تو مہنگائی شروع میں بہت زیادہ ہو جائے گی اور یہ مہنگائی کا امپیکٹ جو ہے وہ برطانیہ میں بہت سختی سے جو ہے اس پر نظر ثانی کی جا رہی ہے کہ کس طرح اس کو اس نقصان کو کم سے کم کی کیونکہ یوکے فیصلہ تو کر چکا اب اس میں واپسی تو ہوگی نہیں اب اس کو نبھانا ہے اور اس پر زیادہ زیادہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو کسی طرح خوش اسلوبی سے نبھالیے جائے تاکہ اس حکومت کے پاس کوئی سی جو ہے ان کو اپنا فیس دکھانے کے لیے بھی کچھ موقع ملے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ ساکر راجل صاحب انگلینڈ سے ہمیں تمام تر جو صورتحال ہے اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ہمارے ساتھ رہیے گا مزید بھی گفتگو آپ سے کریں گے اور اس وقت ہم بڑھیں گے رضا ترکی کی طرف جہاں سے ہمارے ساتھ خورم انیس موجود ہیں خورم انیس بتائیے گا ترکی میں دو ہزار بیس کیسا رہا بالخصوص ثقافتی اعتبار سے اور پاکستان کے ساتھ جو ایک ان کی میوچل کلیبوریشن تھی ثقافت کے حوالے سے اور ڈراما انڈسٹری کے حوالے سے وہ کیسی رہی اور ترکی میں کرونا وائرس کے حوالے سے کس طرح کی معاملات دیکھ رہے ہیں آپ جمہوریہ ترکی کے تعلقات عرب ممالک کے ساتھ دباؤ کا شکار ہیں دو ہزار سترہ میں دیگر عرب ممالک لیڈ بائی سعودی ارابیہ قطر کے بائکوٹ کا اناؤنس کیا تھا ترکی نے قطر کی سائیڈ لی تھی اور قطر کی حمایت کرتے وقت قطر کی مدد کرنے کی بھی کوشش کی تھی اس وقت سے آج تک ترکی کی یہ کوشش رہی ہے کہ تعلقات میں نرمی آئے عرب ممالک کے ساتھ اور خاص طور پر قطر کا بھی خیال رکھا جائے سن دو ہزار بیس دیگر ممالک کی طرح دنیا بھر میں ترکی پہ بھی ایک کافی بھاری سال رہا اس کی وجہ کوویٹ نائنٹین کا پینڈیمک تھا ترکی میں شروع کے اندر کافی ایک دو مہینے تک لوگ ڈاؤن بھی رکھا تھا اور اس کی وجہ سے کافی حد تک اس نے اپنے ملک کو بہت زیادہ کنٹرول میں لے لیا تھا لیکن بکرائی کے بعد سے ہم نے ایک نمبرز کا اضافی اضافہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے جس کی وجہ سے اب ترکی کو نائنٹ ٹائم کرفیو اور بیکنڈ کرفیو لگانا پڑ گیا ہے ترکی کا سب سے بڑا شہر استنبول کے اندر جہاں پر آدھی سے زیادہ ترکی کی پاپیلیشن رہتی ہے کام کرتی ہے نوکریوں پہ جاتے ہیں ان کو اس کرفیو سے وانک کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ نو بجے کے بعد اور پانچ بجے سے پہلے گھر پہ گھر کے باہر نہیں نکل سکتے جس کی عوام نے بھرپور حمایت دکھاتے ہوئے اور اس کو فالو کیا پاکستان اور ترکی کے تعلقات بہت اچھے رہے ہیں اس سال فروری میں ہم نے دیکھا کہ ٹرکش پریزیڈن رجب طیب اردوان پاکستان پارلمنٹ کو اڈریس کیا جہاں پہ انہوں نے کشمیر کے اجنڈا سے لے کر پاکستان کی دیگر اور پالیسیز کا کی سپورٹ کی پاکستانی اور ترکی بھائی بہنوں میں بہت آہ کلوسنس ہے ایک دوسری کو بہت بیار کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں جبھی بھی میں اور وجہ سے میرے کالیگز کسی بھی ٹرکش سیٹیزن ناشنل کو اپنی آئیڈنٹیٹی سے آدھا کرتے ہیں تو وہ بہت ویلکم کرتے ہیں ایسی کی وجہ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ ٹرکی میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک اور پاکستان ہے پاکستانی بھائی بہنوں کی دلوں میں بھی ٹرکش بھائی بہنوں کی بہت عزت ہے اور اس کا آپ آہ ایک اگزامپل دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرکش راما سیریل ارتورال غازی کی کتنیاں پر سپورٹ پائی گئی آنے والے وقتوں میں یہ امید کی جاتی ہے کہ ٹرکی اور پاکستان کی یہ پارٹنرشپ یہ بھائی چارہ مزید بڑھے بلکل خورا منی صاحب کا بہت شکریہ یقین کیا جا سکتا ہے امید کی جا سکتی ہے اور ہر پاکستانی کی خواہش بھی یہ ہے کہ پاکستان اور ترکی کے ماہ بہن جو تعلقات ہیں مزید مضبوط ہوں اس کے ساتھ میں کیجو ٹیلی ویژن کی اس خصوصی نشیات میں الویدہ دو ہزار بیس میں تمام بین الاقوامی صحافی جنہوں نے تمام ممالک سے ہمیں جو ہے وہ آگاہ کیا کہ ان کے ممالک میں جتنا بھی سال دو ہزار بیس ہے وہ کیسے رہا میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا فردن فردن یونس خان کا فرانس سے ہمارے ساتھ رہے اور اس کے ساتھ ساتھ سید اسفر امام امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود رہے رشید بیلجیم سے خالد بھٹی آسٹریلیا سے ساقیب راجہ انگلینڈ سے اور خورم انیس ترکی سے آپ تمام کا بہت بہت شکریہ جی ہاں بلکل جی ان تمام تر جو افراد ہمارے ساتھ دیگر ممالک سے وہ منسلک تھے دیگر جو ہمارے ممالک ہیں پڑوسی ممالک ہیں ان سے بھی ہمارے ساتھ مختلف صحافی جو ہیں وہ موجود ہیں ان میں اگر ذکر کیا جائے تو سپین سے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ آج رہیں گے جناب شاہد اور اس کے بعد نور الحسن ساتھ دیں گے سعودی عرب سے ہمارے ساتھ اور سمیت ہمارے ساتھ جو ہے تمام تر امور کیو پر بات کریں گے زمورد بنیری ہمارے ساتھ دبائی سے جو ہے وہ ان تمام تر امور کیو پر بات کریں گے شاہد سپین سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد سب سے پہلے آپ سے بات کریں گے بہت شکریہ آپ کا بتائیے گا کہ کرونا پینڈیمک کے دوران بڑے ہمیں سخت حالات دیکھنے کو ملے ہیں اور وہاں پر جو مالٹے کا سیزن ہے اور وہاں پر جو تمام تر امور تھے پاکستانی وہاں پر بلخصوص جو مالٹے کے باغات میں کام کرتے ہیں ان کو بڑی مشکلات کا سامنا رہا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوہزار اکیس ان کے لیے کیسا رہے گا اور ان لوگوں کے لیے سپین میں بلخصوص کیا کچھ ان کو ہیلپ آؤٹ کیس طرح سے کیا گیا اور سپین کے اوورال دوہزار بیس کے حالات کیسے رہے جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو کیٹو ٹی وی کا کیا آپ نے مدعو کیا جہاں تک تعلق ہے کرونا وائرس کا تو اس موزی وبا نے زراد کے شعبے سے وابستہ افراد کو ہی متاثر نہیں کیا ویلنسیا جہاں پہ یقیناً بہت بڑی تعداد میں پاکستانی کمیونٹی کے لوگ بھی مالٹے کے کام سے وابستہ ہیں صرف ان کو ہی متاثر نہیں کیا بلکہ زندگی کے تمام شعبوں سے وابستہ افراد کو بری طرح سے اپنی لپیٹ میں لیے رکھا مارک میں جب اس کا پھیلاؤ شروع ہوا سپین میں اٹلی کے بعد اس کا دوسرا مرکز سپین تھا اس موزی وبا نے جب پوری طرح سے اپنے پنجے گاڑنا شروع کیے تو جو پہلی صف میں اس موزی وبا کا مقابلہ کر رہے تھے وہ تھے ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سٹاف جنہوں نے بڑی جانفشانی سے دن رات ایک کیا تاکہ اپنے لوگوں کی جانے بچائی جا سکے پھر ایک واقعہ کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ پوری قوم نے بھی بڑے بھرپور انداز میں اپنے ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سٹاف کو بھی خراج تحسین پیش کرتے رہے ہر روز شام آٹھ بجے اپنے گھروں کی بالکنیز میں کھڑے ہو کے وہ اپنے ان ہیروز کے لیے ہر روز تالیاں بجایا کرتے تھے اور ان کا ہمت نہیں ہاری اور وہ مستقل اپنے قوم کی خاطر دن رات کام کرتے رہے جو دوسرا شعبہ تھا وہ پولیس کا شعبہ تھا جس کے ذمہ تھا جب حکومت نے اعلان کیا کہ ملک میں لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے تو اس کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری تھی وہ پولیس کی تھی بلا شعبہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سٹاف کے بعد جو سب سے زیادہ اس موزی ووا کا شکار ہوئے وہ پولیس کے شعبے سے وابستہ لوگ تھے مگر انہوں نے بھی بڑی جانفشانی اور محنت کے ساتھ نہ صرف لوگوں کو گھروں میں پابند رکھا بلکہ اس کے بعد جو معاملات تھے جو اشیاء ضروریات تھیں ان کو مہیا کرنا وہ لوگ جو بوڑے لوگ تھے جو گھروں سے باہر نہیں جا سکتے تھے ان کو اشیاء ضروریات ان کے گھروں تک پہنچائی گئیں پھر ہر علاقے میں جو مخصوص قسم کی شاپس تھی جہاں پہ جو دستیاب ضروریات زندگی وہ فرام کرنے کے لیے اور پھر لوگوں کو مخصوص اوقات میں گھروں سے باہر نکالنا تاکہ وہ جائیں اور اپنی خریداری کریں بچے جو گنجان آبادی کے شہر میں ان کو گھروں میں پابند رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے کچھ لوگوں نے جانور پار رکھے ہوتے ہیں تو وہ شہر جو ہستے بستے تھے وہ عجب کی سب کی ویرانی کا منظر پیش کر رہے تھے وہ سڑکیں جہاں پہ ہر وقت ٹریفک کی روانی ہوا کر دی تھی وہ ویران تھی بازار شاید بہت شکریہ تمام تر صورتحال کا بتانے کے لیے سال دو ہزار بیس میں جو سپین میں جو مشکلات رہی ہمارے ساتھ رہیے گا مزید بھی جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا عمر بہت مشکل رہا ہے ناصر پاکستان نے ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں جتنی بھی صحافی برادی ہمارے ساتھ اس خصوصی نشیات میں ہمارے ساتھ رہی تمام نے بتایا کہ چاہے وہ فرانس ہو امریکہ ہو برطانیہ ہو سپین ہو ٹرکی ہو تمام ممالک کے اندر جو ہے بلخصو جو مولک وبا ہے کرونا اس کی وجہ سے نہ صرف انسان کی ایک ذاتی زندگی کی حصے سے بلکہ اجتماعی سطح کی اوپر بھی جو ہے وہ کافی مشکلات کا سامنا رہا ہے سپین کے بعد اب ہم رخ کریں گے سعودی عرب کا سال دو ہزار بیس سعودی عرب کے لیے کیسا رہا خصوصا ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب نے اپنے جو ذرعہ آمدن ہے اس کا ذریعہ بدلا ہے آئل سے نکل کر دیگر سیاحتی مقامات کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی جو پالیسیز ہیں وہ کافی منظم کی ہیں اس حوالے سے ہم جانیں گے اب ہمارے ساتھ سعودی عرب سے موجود ہے نور الحسن بہت شکریہ آپ کا بتائیے گا نور الحسن سال دو ہزار بیس سعودی عرب کے لیے کیا سا رہا ہوں آہ جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں شامل کیا آہ جہاں تک بات آہ سال دو ہزار بیس کی ہے تو سال دو ہزار بیس آہ کافی مشکل سال جو ہے وہ گزرا آہ جس کی وجہ یہ کہ کرونا وائرس آہ جس نے پوری دنیا کو جو ہے اس وقت اپنی ریپیٹ میں لیا ہوا ہے اور اس کرونا وائرس کی وجہ سے نہ صرف آہ انسانی زندگیوں کو جو ہے وہ خطرہ رہا بلکہ محشت پہ بھی کافی اثرات پڑے تو آہ شکر الحمدللہ اگر ہم خود ہیں تو سب کچھ ہے اور دو ہزار بیس جو ہے وہ زیادہ اچھا نہیں گزرا جیسا بھی گزرا آہ جو ہے شکر الحمدللہ ہم اس پہ بھی جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم خود تو ہیں اگر ہم خود ہیں تو سب کچھ جو ہے وہ ہمیں مل بھی سکتا ہے کر بھی سکتا ہے کرونا وائرس کیا تو کرونا وائرس نے اس وقت پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ آہ جہاں تک پاعت حاج کی ہے تو حاج ایک محدود پیمانے پر کیا گیا اور آہ سعودی حکومت نے بہترین آہ انتظامات اور آہ کرونا کی جو ہے آئیسو پیز ہیں ان پہ عمل کرتے ہوئے وہ جو ہے کر آہ کروایا آہ محشت تو آپ مست آپ سمجھتے ہیں آہ کہ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوئے لیکن سعودی حکومت نے آہ بہترین انتظامات اور متبادل طور پر آہ جو ہے آہ ان کی جو پالیسی تھی آہ محشت کے حوالے سے انہوں نے بہترین حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے آہ محشت کو گرنے نہیں دیا محشت کو سارا دیا اور بہترین جو ہے انہوں نے آہ انتظامات کیے حاج کے حوالے سے اور دیگر جو ہے وہ چیزیں انہوں نے اپنے کنٹرول میں رکھی اور اپنا نظام جو ہے بہتر طریقے سے چلایا صرف حاج پہ انحصار نہیں کیا جہاں تک سال دوزار بیس میں سعودی عرب میں تبدیلیوں کا سوال ہے تو وہ یہ کہ آہ دوزار بیس میں آہ بڑی اہم تبدیلیاں جو ہیں وہ سعودی عرب میں رنماوی ہیں آہ خاص طور پر آہ خواتین کے حوالے سے یہاں میں جو خواتین کے حقوق ہیں وہ خواتین کو جو ہے دیئے گئے ہیں آہ جس میں آہ ڈرائیونگ کا جو ہے آہ گاڑی چلانے کی اجازت دی گئی ہے اور اسی آہ آہ اسی حوالے سے دیگر آہ شعبوں میں جو ہے وہ خواتین کو جو ہے آہ اجازت دی گئی ہے کام کے حوالے سے اور آہ ملک کے اہم عودوں پر بھی آہ خواتین کو جو ہے وہ تائنات کیا گیا ہے اور آہ بہت جو ہے آہ آہ اہم عودے جو ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کاروبار کے اندر اس وقت خواتین جو آہا ہے ان کا اہم رول ہے اور وہ اہم کردار ادا کر رہی ہیں اسرائیل کے ساتھ تو ابھی تک واضح کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئی اور نہ ہی سعودی حکومت کی جانب سے ایسا کوئی اعلان یا ایسی کوئی چیز کی گئی ہے اور ان کے جو منسٹر ہیں انہوں نے واضح آہ اپنی جو ہے ایک بیان میں آہ سعودی عرب کی جو پالیسی ہے وہ بتائی تھی کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارے کوئی تعلقات نہیں جب تک فلسطین کا مسئلہ حال نہیں ہوتا باقی جہاں تک آہ ترکی اور ایران کی بات تو وہ خارجہ پلیسیاں مختلف موبالک کی بنتی بھی رہتی ہیں اور ٹوٹتی بھی رہتی ہیں اس پہ میں بہت شکریہ نور حلسن سعودی عرب سے ہمتوام در امور کے حوالے سے اگاہ کرنے کے لیے ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیگر جو ہمارے ساتھ دیگر ممالک سے ہمارے ساتھ موجود ہیں صحافی ان سے بھی درخواہ سے ہمارے ساتھ رہیے گا لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک مختصر وقفے کا ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد آپ کو الودا دوہزار بیس کیڈو ٹیلی ویژن کی اس خصوصی نشیات میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے بریک میں جانے سے قبل سعودی عرب کی تمام تحصورتحال جو ہے ہمیں بتائی نور الحسن ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کیڈو ٹیلی ویژن کی خصوصی نشیات میں سعودی عرب کے بعد اب بڑھتے ہیں بھارت کی جانب سال دوہزار بیس میں ہم نے دیکھا کہ بھارت جو ہے عالمی سطح کی اوپر جو ہے عالمی میڈیا کی اوپر بھارت کی جو پالیسیاں رہیں کافی جو ہے وہ سارے فیرس رہیں سرخیوں میں رہیں تو یہ جانیں گے ہمارے ساتھ بھارت سے موجود ہے سمیت کمار ان سے جانیں گے سمیت کمار بتائیے گا کہ سال دوہزار بیس میں بھارت کی جو پالیسیاں ہیں ہم نے دیکھا کہ واضح رہیں عالمی میڈیا میں کیسا رہا سال دوہزار بیس بھارت کے لیے سبھی درشتوں کو میرا پیار بھرا نمشکار اور ہم آج بات کر رہے ہیں سال دوہزار بیس کی تو سبھی کو معلوم ہے کہ سال دوہزار بیس کو چائنہ کے دیئے وائرس کی وجہ سے کبھی بھی بھلایا نہیں جائے گا کیونکہ یہ وہ سال تھا جو اتحاس میں یاد رکھا جائے گا کہ چائنہ نے پورے ورڈ کو ایک ایسا گفت دیا جس کی وجہ سے سبھی کی ایکونومی برباد ہو گئی لاکھوں ناغرک مارے گئے اور ہر ایک طرح کی کوئی بھی ایسی فیلڈ نہیں ہے جس میں کوویڈ نے نقصان نہیں پہنچایا جنوری کے مہینہ اس کی شروعات تھی اور پورا ورڈ چائنہ کے طرف دیکھ رہا تھا اور ساتھی ساتھ انڈیا بھی اس کو اتنے ہی گوھر سے نجر رکھ رہا تھا تیس جنوری کا وہ دن تھا جب کیرلا میں ہمارا ایک پہلا ناغرک کوویڈ نائنٹین سے سنکرمیت ہوا تھا جو کی چائنہ سے ہی آیا تھا کیرلا کی میں بات کر رہا ہوں وہاں پہ سرکار نے اس طرح میں ایمیجیٹلی ایکشن لیا ان کو کوارنٹین کیا اور ساتھی ساتھ ان کا اچھا علاج کیا اس کے بعد جو سنکھیا ہے کوویڈ کی وہ وہیں رک گئی تھی اس کے بعد فروری کا مہینہ آیا فروری کے مہینے میں یو ایس پریزیڈنٹ میسٹر ڈونال ٹرم انڈیا آئے ہمارے موڈی جی نے ان کے لیے بہت اچھا ایک پروگرام رکھا جس کا نام نمسے ترم دیا لاکھوں لوگوں نے ان کا سوگت کیا ایک بہت بڑے گراؤنڈ میں سٹیڈیم کے اندر اس کو پروگرام کا ایوجن کیا گیا لاکھوں لوگ اس میں جھٹے اور وہ یقینان ایک چناؤ پرچار تھا میسٹر ڈونال ٹرم کے لیے حالانکہ بد کسمتی سے وہ اس مدی کو گناہ نہیں سکے اور وہ اپنا الیکشن ہار گئے لیکن انڈیا کے اندر ایک کافی بڑا ایوینٹ تھا جو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ ایک بڑے لارڈ سکیل پہ وہ ایوینٹ کیا گیا تھا اور مارچ کی اگر میں بات کروں تو مارچ میں دھیر دھیرے کوویڈ کے کیسیز یہاں بڑھنے لگے تھے اور سرکار کو بھی اس بارے میں تھوڑی چھتہ ستھانے لگی تھی لیکن کیونکہ ہمارے یہاں پہ کچھ جگہ راجنیتک اصطرطہ تھی اور کچھ جگہ سرکار بنانے کا کشم کش چل رہا تھا اس وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہوا لوگ ڈاؤن سرکار نے لگایا کچھ سو سمجھ کے لگایا تھا لیکن اس سے لوگوں کا جو سمانے جن جیون وہ اصطیبی اصط ہو گیا تھا اور ہماری ایکونومی کو بھی بہت گہرا دھکا لگا تھا کیونکہ ایمیجیٹلی سبھی چیزوں کو بند کرنے کا فیصلہ جو لیا گیا تھا وہ اس کے پرنام ہمیں بہت میں دیکھنے کو ملے ہماری ایکونومی دھیرے دھیرے کمجور ہو گئی جو 2019 میں ہی تھی حالانکہ ہماری سرکار بہت پریتن بہت کوشش کر رہی ہے اس پورے جو کوویڈ کی وجہ سے نقصان ہوا ہے وہ اوبر جائیں اور آج جو ہم بات کر رہے ہیں تو بھارت کے اندر جو کوویڈ کے کیسز ہیں وہ ایک کروڑ کے پار کر چکے ہیں اگر بات کریں ہماری ایکونومی کی تو ایکونومی کو جرور اس 2020 میں گہری چوٹ پہنچیے لیکن ہمارے جو عدیمی ہیں ہمارے جو لوگ ہیں وہ دن رات محنت کر کے ہمارے دیش کو پروپر طریقے سے ایک مجبوط دھانچہ بنانے میں دن رات جھٹے ہوئے ہیں ہماری سرکار جھٹے ہوئی ہے ہمارا یوہ جھٹا ہوا ہے بہت شکریہ سمید کمار بھارت سے ہمیں تمام تر امور جو ہیں ان کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے یقینا بھارت کو سب سے زیادہ جو ہے وہ مسائل درپیش رہے ہیں کرونا وائرس کے وجہ سے رضا اگر ایکونومی کے حوالے سے بات کریں اور لوگوں کے روزگار کے حوالے سے بات کریں تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ بھارت میں بے روزگار ہوئے ہیں کرونا وائرس پینڈیمک کے دوران اور بہت مشکلات کا سامنا رہا ہے بے روزگاری جہاں پر بڑی ہے وہیں پر بھوک اور افلاس میں بھی اضافہ ہوا ہے دبائی کا رخ کریں گے جہاں پر ہمارے ساتھ زمرد بنیری موجود ہیں زمرد بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت کے لیے بتائیے گا دبائی کے دوہزار بیس جو ابھی گزرنے والا ہے کیسا رہا دبائی کے لیے اور دبائی کی ثقافت کے حوالے سے بتائیے گا جو خطے کا سب سے بڑا مندر ہے اس کا افتتاہ کیا گیا ہے دبائی میں اور اس کے بعد بتائیے گا دبائی اپنے ذرائع آمدن تبدیل کر رہا ہے کیس طرف جا رہا ہے دبائی جی بلکل بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ دوہزار بیس میں جس طرح کی یہاں پورے گلف میں حالات لوگوں کے کاروبار اور یہاں پہ لوگوں کی نوکریہ چلے گئی ہیں لیکن سب سے پہلے میں جو کیٹو ٹی وی کی خدمات ہے برنمال پاکستانیوں کے لیے میں چاہتا ہوں کتک میں ذکر کروں کیٹو ٹی وی نہیں بلکہ ایوی ٹی چینلز برنمال پاکستانیوں کے لیے اور سپیشلی جو گلف میں ہمارے مسافر بھائی ہیں یا جو برنمال پاکستانی ہیں تو کیٹو ٹی وی نے ایوی ٹی چینلز نے ان کو یعنی لوگ ڈاؤن کے دوران بڑا زبردست انٹرٹین کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو انفورمیشن دی ہیں وقتاں فوقتاں جو حالات تھے کوئی نانٹین کی وجہ سے بلکہ دوازار بیس شروع سے جنوری سے یہاں کے حالات اچھے نہیں تھے کیونکہ جو لاسٹ یئر دوازار انیس اکتوبر نومبر سے کوئی نانٹین جس طرح شروع ہوا تھا چینلز اور حالات خراب تھے تو دوازار بیس شروع میں لوگوں کے بیزنس تھے یا کرونا کے وجہ سے آہستہ آہستہ بیزنس وہ خراب ہو رہا تھا اسی طرح لوگ پریشان تھے پھر مارچ اپریل میں لاک ڈاؤن شروع ہوا اور لاک ڈاؤن میں کمپلیٹلی پاکستان کی طرح نہیں بلکہ یہاں پہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن لوگ گھروں پہ تھے اور صرف یہ ہے کہ وہ کیٹو ٹی وی یا ہمارے ایویٹی چینل کے ٹی وی چینل ہے وہ دیکھتے تھے تو کیٹو ٹی وی نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اس دوران جو بینڈیمک کے دوران پورے گلف کے پورے ورڈ کے لیے لیکن جو سپیچل میں بات کروں گا گلف تو گلف میں جب لوگ گھروں پہ رہتے تھے تو ٹی وی جو ہے کیٹو ٹی وی کیٹو ٹی وی نے وقتاً فوقتاً تازترین انفارمیشن دیا ہے کوئیڈ نائنٹین کے حوالے سے بزنس کے حوالے سے فلائرز کے انسلتین کی حوالے سے انفارمیشن دی ہے تو میں کیٹو ٹی وی منیجمنٹ اور جن کے ٹیکنیکل ٹی میں سب کو نیوز ڈیپارٹن کو مبارک بات دیتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ ہمیں دبائی کی تمام تر صورتحال کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے کہ سال دوہزار بیس میں دبائی میں کیا تبدیلیاں آئی اور کس ترین مشکلات کا جو ہے وہ سامنا رہا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تمام ان حضرات کا جو ہمارے ساتھ جوڑے رہے کیٹو ٹی ویجن کی اس خصوصی نشیات میں آلویدہ دوہزار بیس میں فردن فردن اگر میں نام لینا چاہوں تو شاہد سپین سے ہمیں تمام تر جو ہے وہ صورتحال بتاتے رہے اس کے ساتھ ساتھ نور الحسن سعودی عرب کی تمام تر صورتحال کے حوالے سے انہوں نے بتایا اور سمیت کمار بھارت میں کیا تبدیلیاں رہیں سال دوہزار بیس میں انہوں نے آگاہ کیا اور اس کے ساتھ زمورت گنیری دبائی کی تمام تر صورتحال سے ہمیں آگاہ کرتے رہے آپ سب کا بہت شکریہ بہت شکریہ تمام تر دیگر جو ممالک سے ہمارے ساتھ صحافی موجود تھے اور انہوں نے تمام تر جو امور ہیں دوہزار بیس کے دوران اس سوالے سے آگاہ کیا رضا اگر ہم بات کریں دوہزار بیس کی تو سیٹ پر ہمارے ساتھ کیسر تنولی اور ہنیف رحمان بھی موجود تھے اور پوری دنیا سے مختلف ممالک جو ہے ہم نے وہاں کے صحافیوں سے معلومات لی اور جب ہم نے دیکھا آورال کرونا پینڈیمک کی وجہ سے پوری دنیا میں حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے اوورال جہاں سے بھی ہمیں معلومات لیے بلکل ایسی تمام تر ہم نے دیکھا کہ صورتحال چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو ہم نے تمام تر جو صحافی برادری ہمیں جنہوں نے آگاہ کیا تمام ممالک سے انہوں نے یہی بتایا کہ ایک محلک وبا کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے نظام زندگی مفلوج ہوتا ہوا ہمیں نظر آیا اور اس کے اثرات جو تھے ہر طبقے کے اوپر پڑے ہیں چاہے وہ ملازم پیشہ افراد ہو چاہے وہ کوئی سرمایہ دار ہو تمام جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں اس محلک وبا کے ساتھ لیکن ان تمام نے عمر اس چیز کی اس امید کے ساتھ یہ یقین بھی جو ہے وہ رکھتے ہیں وہ ایک نیا جذبہ بھی رکھتے ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ سال دوہزار اکیس کی جب وہ کرنے ہیں وہ زمین پر پڑھیں گی اس سورج کی تو ایک نیا سال آئے گا جس کے اندر جو تمام تا جو مشکلات ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی مشکلات ختم ہو جائیں گی نیک امیدوں نیک تمناوں اور اچھی خواہشات اور اچھے منصوبوں کے ساتھ ہم جو ہے دوہزار اکیس کو خوش آمدید کہتے ہیں اور الودا کہتے ہیں دوہزار بیس کو اور امید ہے کہ ہم دوہزار بیس کے جو ہمارے خسارے تھے ہمارے جو گھاٹے تھے ہم ان کو دوہزار اکیس میں پورا کر سکیں اسی کے ساتھ ہی آج کی جو خصوصی ٹرانسمیشن تھی الودا دوہزار بیس اس میں وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے ہمیں اجازت دیجئے رضا کیا کہیں گے آپ آخر میں بلکل آخر میں یہی کہنا چاہیں گے کہ پچھلے نئے سال میں پچھلے سال کی نفرتوں کو مٹا دیں اور چلیں دنیا کو جنت بنا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں بتایا جا رہا ہے بار بار کے الودا دوہزار بیس کیٹو ٹیلیویجن کی اس خصوصی نشیات کا وقت جو ہے وقت اتام پذیر ہوا مجھے رضا عباس اور عمر سیالوی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ پاکستان پاہند آباد